بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو یاکن استین ہیپٹالوجی میڈیسن لیکچر لیور پینکریاز اور گال بلیڈر اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں سب سے بہلے میں سوری کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک گروپ سٹوڈنٹ نے مجھے اپروچ کیا کہ ہیپٹالوجی کروا دیں جلدی لیکن میں اس کو کال اپلوڈ کرنا تھا یار یہاں پہ ایکچولی پتہ نہیں حالات تھوڑے سے خراب بھی ہوں تو جیمر لگ جائے کرتا ہے تو اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کر پایا ہم ریلی سوری لیکن چوبیس گھنٹے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی مجھے کچھ انیلیٹکس شو ہوئے تو میں نے کہا چلیں جانڈس، ویریسیل بلیڈنگ، ایکیوٹ ہیپٹائٹس، وائرل ہیپٹائٹس پائیوجینک لیور، اپسیس، نان الکوالک فیٹی لیور ہپیٹو سیللر بلری، جو ہے نا وہ سیروسز، ہیموکروماتوسز، کولیڈوکولی تھی ایسی سی بیڈی سٹون جس کے اندر آ جاتی ہیں ایکیوٹ کولنجائٹس، سپونٹینیس بکٹیریل پریٹونائٹس، ہپیٹو رینل سنڈروم اور اوب سٹیٹک اور کولی سٹیسز دیکھو جتنی بھی گلز ہیں نا یار بہت سی جو گلز ہیں وہ اکثر مطابقہ شکار ہوتی ہیں ان میں سے اگر آپ کو ساتھ میں کوئی سٹون ہوگ گال بلیڈر کے اندر اور آپ پریگنٹ ہو جائیں تو اس کے اندر آپ کو بہت سے مسائل کا سامنہ کرنا پڑے گا اس کی لائیو میں ایکزیمپل آپ کو نیکس بتاؤں گا اچھا یہ ویڈیو جو ہے نا وہ میں یوں کہہ لیں کہ ڈیڈی کیٹ کروں گا پاکستان کے انڈیا لیور جو انسٹیٹوٹ ہے نا پی کے ایل آئی جو لاہور میں آئیسنگ ڈی ایچے فیز ایٹ کے اندر ہے عید کے دنوں میں میں گیا اپنی سسٹر میری سسٹر وہاں پہ پی جی ٹو ہیں تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بہت سے پروسیجر ایسے تھے جو میں نے پہلی دفعہ دیکھے تھے اور وہ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا جو ٹاپ ہسپیٹل ہے نا پی کے ایل آئی ان میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں نے لائیو عید کے دنوں میں عید کی چھوٹیوں میں جا کے ادھر پیشنٹ کی ہسٹریز دی اور وہاں پہ اگزیمنیشن بھی کیا تو سپیشل تھینکس ٹو پی کی ایل آئی ہے اور اس ٹاپ کا کہ ان کی وجہ سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کوشش کروں گا میں کوئی خود کو گروہ نہیں کہتا لیکن جتنا مجھ بندہ انہیں چیز کو آتا ہوں یوں کہہ لیں کہ آپ ہی کی تینا جو ہے نا وہ ایک سٹوڈنٹ ہو تو سیکھنے سکھانے کامل ساری عمر چلتا رہا ہے ڈاکٹر کی پڑھائی اور کتے کی لڑھائی دونوں کبھی زندگی میں مکنی نہیں ہے جتنا مرضی پڑھ لو یہ ڈاکٹری ختم ہی نہیں ہونی میں صحیح بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ساری عمر سٹوڈنٹ رہتے ہیں جو مرضی کر لو آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے ہر دور میں نئی ٹکنالوجیاں نہیں ہیں یہاں پہ ہم پہلے میں میجر چیزوں کو ڈسکیشن کروں گا ایک ہم کانسپٹ بیلڈ کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ جلدی جلدی جو ہے نا اس کو کبر کریں گے اس سے پہلے اگر کسی نے چائے بھی نہیں ہے شروع کرتے ہیں ہم جانڈس سے یرکان جیسے اردو میں کہتے ہیں جتنے بھی گلز ہو کل کو آپ کے جو بیبیز پیدا ہوں گے ٹھیک ہے کوشش کرنا ان کو یرکان ہونے سے بچانا ہیپٹائٹس اس کی اندر آپ کا ایک آتا ہے کیوٹ ہیپٹائٹس میں وائرل ہیپٹائٹس آ جاتا ہے وجہ میں بتاؤں کیوں اگر آپ کا جو بیبی ہے وہ کل کو کہے کہ ماما میں نے جانا ہے فورسز میں اور اس کو نکل آیا ہیپٹائٹس بی یا کرونک ہیپٹائٹس سی تو میری جان وہ پرمانینٹلی انفیٹ ہے کسی بھی فورس کو جوائن کرنے کے لیے یہ میں بتا دوں تو کوشش کیا کرو آپ بھی موسٹی میں دیکھتا ہوں گلز بوائز انکلوڈنگ بوائز بھی اور گلز بھی لوکل جگہ سے یہ گول گپے فروٹ چارڈ دہی پلے پلیز خدارہ نہ کھایا کرو کوشش کریں گھر کی چیز یا ہاستل میں چلو ہاستلائٹ کی تو مجبوری ہے لیکن وہ بھی کوشش کریں کہ ایک جو ہائیجینک جگہ ہے وہاں سے جو ہے نا وہ چیز کھانے کی کوشش کریں چلو پیسے تھوڑے سے لگ جاتے ہیں لیکن آپ یہ ہیپٹائٹس اور اس طرح کی چیزوں سے بچ جاتے ہیں چاند روپے بچانے کی خاطر اگر آپ کریں گے تو وہ میڈیسن کی صورت میں کئی گناہ نکل جاتے ہیں یہ میں نے سٹوڈنٹس کے اندر دیکھا ہوا ہے تو میں یہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لوگ کہیں گے یار ہمارے بچے نہیں لیکن یار کل کو گرز آپ کے تو ہوں گے تو پلیز خدا رہا ان کو ہیپٹائٹس سے بتانا ورنہ کسی بھی فورس میں وہ جوائن نہیں کریں گے ان کو ہیپٹائٹس سی نکلایا خاصی طور پر تو وہاں سے اٹھا کے کہتے ہیں نا کہ جسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کینڈیڈیٹ جس کو ہیپٹائٹس سی اور یوں نکال دیا کرتے ہیں زیرو ٹالرنس ہیپٹائٹس کے لئے تو اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے ہمارے پاس جانڈس یرکان اس کے بارے میں میں پہلے بتا دوں کہ ییلو ڈسکلٹریشن جو ہے نا وہ عموماً ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں صرف آنکھوں کی ہوتی ہے میں کہتا ہوں نہیں ییلو ڈسکلٹریشن اگر آپ کی کس کی ہو سکین کی ہو اس بندے کی آپ سکین دیکھیں پلی پھٹک ہوگی لیمو کی طرح ہوگی ٹھیک ہے سکلیرا آئی کے در جو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا جو اس کی میوکس میبرین ہے تو پوری جانڈس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اگر سکین سکلیرا اور میوکس میبرین میں آپ کو ییلو ڈسکلٹریشن مل جائے تو یہ میری جان ہمارے پاس جانڈس کی ایک علامت ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کس چیز کا رول ہوتا ہے میں دیکھوں میری سسٹر ابھی پریویس لی آج میری ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے پی پی سی کا انٹرویو دیا اور اس کی اندر ایک پینل تھا جس کے اندر دو ڈاکٹر تھے اور ایک وہ سی ایس ایس کا کوئی آفیسر تھا انہوں نے انہیں پتا تیلا کہ وہ پی کی ایل ای میں جو ہے نا وہ جاب کیا ہے اس نے کر رہی ہے تو انہوں نے اس کو جانڈس کے اوپر ہی اتنا گھمایا اتنا گھمایا کہ میں بھی دیکھ کے حرانڈ آگئے یار اتنے سوال کون پوچھتا ہے ٹھیک ہے اب سب سے زیادہ جو سٹوڈنٹ کو وہ گھماتے ہیں وہ بلی روبین بلی ورڈن اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہانی اتنی کرتے ہیں ڈریکٹ بلیو ریبن انڈریکٹ بلیو ریبن کوشش کروں گا کہ اتنا بتا دوں کہ آپ کو کسی بھی ایکزیم میں صرف یہ فائنل ایر کا ایکزیم نہیں اس کے بعد ہاؤس جا آپ اور اس کے بعد جسی بھی آپ انٹرویو میں اسپیشلی جو بلیڈی سویلین ہے وہ اور سے سنیں میری ویڈیو یار پھر وہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں بلیڈی کیوں کہتے ہو سوری ہے سوری 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 گلتی ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ لو بلی روبین روبی کی بلی یاد کر لو جو ہمارے پاس پلازما ہے بلیڈ پلازما اس کے اندر بلی روبین ٹھیک ہے اس کا لیول جو ہے نا کنسنٹریشن وہ بہت زیادہ بھڑ جاتی ہے کتنی بھڑ جاتی ہے 2.5 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بطلب اڑھائی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بلیڈ بڑھ گی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ اتنا زیادہ بھڑ جائے گا تو ہمارے پاس جو جانڈرس ہوگا وہ ڈیٹیکٹیبل ہوگا اگر اس سے کم ہوگا پھر بھی وہ ہو جانڈرس ہوگا لیکن وہ ابھی انڈیٹیکٹیبل ہے وہ چلتا رہے گا لیکن یہاں سے لیول بڑھائے گا تو سیدھا سیدھا آپ بندے کو آپ کی وارڈ میں آئے گا آپ دیکھ کے پچان لے گا ڈیٹیکٹیبل جانڈرس ہوگا ٹھیک ہے یا پھر کچھ اگزیمینر جو ہے نا اس کو مزید کمپلیکس کرنے کے لیے وہ مایکرو مول میں دے دے تو وہ بھی یاد کالو چالیس مایکرو مول جو ہے نا وہ اس سے اگر لیول جو ہے نا ہمارے پاس میری جان بھڑ جینا تو اس کے لیے دے ٹھیک ہے نارملی عمومن جو ہے نا وہ وان میلی گرام پائر ڈیسی لیٹر یا اس سے کام ہو تو بہتر ہوتا ہے بلی روبن روبی کی بلی ٹھیک ہے یہاں سے یاد کالو آپ دیکھو بلی روبن زیادہ کیوں ہوا ہے کیا اسے تقریف پڑی ہے کہ ہمیں بیٹھا بیٹھا زیادہ ہو گیا میں بتاتا ہوں دیکھو ربی سیز جو ہے نا ان کی لائف کتنی ہوتی ہے میری جان ایک سو بیس دن ہوتی ہے ٹھیک ہے جب وہ ہیمولائس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ربی سی ہیمولائسیز ہو گئے اگر آپ نے ربی سیز کا سٹرکچر پڑھا تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جی گلوبن پروٹین ٹھیک ہے اور نمبر سیکنڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ہیم ٹھیک ہے ہیم اور گلوبن ملکے ہیمو گلوبن بناتی ہیں نا آر بی سیز میں ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے نا ہیم اور گلوبن ملکے گلوبن پروٹین ہے اور ہیم کے اندر ہمارے پاس مزید فردر اس کو میں کہا توڑوں تو ہمارے پاس میری جان اس کے اندر کیا ہوگا ایک تو ہمارے پاس آئرن ہوگا ف ای پلاس ٹو نکلے گا خوبصورت سا ساتھ میں آپ کے کیا نکلے گا پور فائرن نکلے گا ٹھیک ہے پور فائرن اور آئرن جو ہے نا وہ ملکے ایک سٹرکچر مناتا ہے جسے ہم ہیم کہتے ہیں ہیم گلوبن کے ساتھ ملکے ہیمو گلوبن مناتا ہے اب جب وہ ٹوٹے گا تو چیزیں وہ ہی نکلیں گی جس سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ لے کہ اب جب بہت زیادہ جو ہے نا وہ پور فائرن جو ہے نا ٹوٹ سے جائیں گے مٹابولائز ہوتے جائیں گے تو یہ اگر کوئی بھی ایسی بھی مر جس میں ہیمولیسز بہت زیادہ ہوری ہاتھ سے زیادہ ہوری ہے تو پور فائرن ایڈ دیا مٹابولائز کس کے اندر ہو جائے گا ہمارے پاس بلی روبن روبی کی بلی ٹھیک ہے بلی روبن تو اب روبی کی بلی یا بلی روبن آپ نے اس کو یوں یاد اپنا کہ کچھ لوگ ہیں بلی ورڈن زیادہ ہو جاتا ہے وجہ کیا کنفیوز ہو جاتی تو میں نے اس کا جگاڑو طریقہ یہی روبی جو ہے نا نامی ایک لڑکی ہے روبی نہ ہوتی ہے نا موہر نے اسے روبی روبی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی روبی نہ سن رہی ہے تو سوری یار روبی نامی اس کی جو بلی ہے نا تو وہاں اسی جائے بلی روبن جو ہے نا ہمارے پاس زیادہ ہو گیا اب یہ تو water insoluble ہے کبھی دیکھیں بلی کو آپ نے پانی کے اندر جو ہے نا وہ soluble ہوتے ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بلی روبن جو ہے نا وہ water insoluble ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کسی صورت بھی آپ کے گردے سے نہیں نکل سکتا ٹھیک ہے کرنی سے جب excreed نہیں ہوگا تو لیکن یہ ہمارے پاس water insoluble ہے جبکہ ہمارے پاس اگر fat آجے تو اس کے اندر easily جو ہے نا soluble ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بلیاں کیا کھاتی ہیں چھچڑے کھاتی ہیں گوشت کھاتی ہیں گھی والی چیزیں کھاتی ہیں وہ پسند کرتی ہیں تو روبی کی بلی ہمیشہ fatty ہے موٹی موٹی ہے فیٹ چیزے کھائے گی پانی بہت کم پیے گی ٹھیک ہے تو گردے سے ہمارے پاس نہیں نکلے گی لیکن fat soluble ہے اب اس کو ہم کہتے ہیں جو ابھی liver تک نہیں پہنچا rbc ٹوٹا اور وہ پورفائرن کے اندر کرنمارٹ ہو اس سے بلی روبن منہ یہ ابھی کسی اور پروٹین کے ساتھ نہیں ملا کلہ ہے کوارہ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا unconjugated بلی روبن ہوگا ٹھیک ہے تو unconjugated بلی روبن ہوگا ٹھیک ہے اب unconjugated بلی روبن لکھا ہو یا پھر آپ کو examiner confuse کرنے کے لئے کیا لکھتا ہے indirect بلی روبن ٹھیک ہے indirect مطلب ابھی وہ کسی سے ڈریکٹ نہیں ہوا کسی لڑکی سے اس بلی روبن نے بادشاہت نہیں کی ٹھیک ہے تو ابھی وہ indirect ہے کمارہ ہے ٹھیک ہے indirect بلی روبن تو روبی کی جو بلی ہے وہ ابھی کماری ہے unconjugated ہے کسی پروٹین سے اس نے بادشاہت نہیں کی ازی ہو گیا یہ میں کہانی کی فارم میں بتا رہا ہوں اس کو بس کہانی تک رکھنا اس کو دل پہ نہ لے جانا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس جب بلی روبن کے ساتھ پروٹین لگے گی اب وہ کہتی چلو جی میں شادی کرتی ہوں اب یہ جو بلی روبن ہے روبی کی جو بلی ہے اس کی ہم شادی کروا دیتے ہیں کس کے ساتھ کوئی بھی پروٹین چلو ہم لیور کے اندر ہمارے پاس جو البیومن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پیکٹ کرتا گڑی ٹھو مگا دیتے میں آپ ماننی ہوں ٹھیک ہے یہ اس کو بلی روبن کو پکڑ پکڑ کے لے جاتا ہے کس کے پاس لیور کے پاس ویسے اکیلا بلی روبن نہیں جا سکتا تو یہ بلی روبن کے ساتھ مل البیومن کے ساتھ مل کے کہتے تو میری گڑی تے آجا یہاں سے آکے اس کو لیور تک جو نئے البیومن لے جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ لیور تک یہ آپ نے آئی ٹھنک بائیو کیم میں بڑھا گا یو ٹی پی گلوکرونائل ٹرانسفریز یو ٹی یو جی ٹی اے وان عموما لکھا یو ٹی پی یو ٹی پی گلوکرونائل ٹرانسفریز ٹھیک ہے یہ کہتا ہے آؤ بلی بلی میرے پاس آؤ ٹھیک ہے اس کے پاس آتا ہے تو انہیں کھان کھان جو نا اس کو ساتھ جو اس کے ساتھ جو نا وہ ایک گلوکرونائل گروپ ایڈ کر دیتا ہے کس کے ساتھ بلی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بلی ہے لیور کے اندر اس کے ساتھ یہ یو ٹی پی گلوکرونائل ٹرانسفریز کیا کہتا ہے ٹرانسفر کر دیتا ہے ایک ہمارے پاس کیا گلوکرونائل گروپ جو ہے نا وہ اس کے پاس ٹرانسفر کر دیتا ہے اب جب یہ لیور سے گھوم کے نکلے گی تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے اس کی شادی ہو چکی ہے اس بلی کی اس کو ہم کہیں گے کانجو گیٹیڈ بلی ریبن ٹھیک ہے اب اس کی کیونکہ اس کے پاس ایک اس کا بوائی فرینڈ جو گلوکرنائل گروپ ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ بسیگلی یہاں پہ نا کانجو گیٹیڈ ہوئی بنانا ہے نا ہم نے کانجو گیٹیڈ ہمارے پاس بلی ریبن ہو گیا ایزی ہو گیا اب یہ جو ہے اس کا دوسرا نام کانجو گیٹڈ کا بس دوسرا نام کیا ہوتا ہے اس کا تھا انڈیریکٹ بلی رو بین کانجو گیٹڈ کا ہمارے پاس کیا ہوگا ڈیریکٹ ہو جائے گا مطلب اب یہ کسی اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ بلی ڈیریکٹ ہو گئی ہے مل گئی ہے اسے ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ دیں ڈیریکٹ بلی رو بین چاہ سائی ہے کہ نہیں ہے لائک تو بنتا ہے سبسکرائب تو بنتا ہے جس لائک ایل ٹیپیکل یوٹیوبر شیئر تو بنتا ہے آپ کے ویٹس اپ گروپ میں شیئر ہونی چاہیے ویڈیو ٹھیک ہے اچھا میں کہتا ہوں نالج کو پھیلایا کرو آپ کو اللہ غیب سے مدد کرتا ہے اچھا انٹرہپیٹک ڈکٹ میں نا بیسیکلی یہ کانجو گیٹر بلی رو بین یہاں پہ جو لیور کے اندر انٹرہپیٹک ڈکٹ ہوتے ہیں وہاں سے پھر ہوتا ہوتا ہے جہاں نا وہ کامن ہپیٹک ڈکٹ میں آجاتا ہے آپ تھوڑا سا وہ سیکنس تھوڑا سا سمجھ لو ٹھیک ہے ہمارے پاس پہلے کیا ہوتا ہے رائٹ اور لیفٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ہپیٹک ڈکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہوتا ہے یہ رائٹ ہپیٹک ڈکٹ ٹھیک ہے اگر میں لیور کو یوں کاٹو کلیجی کو یوں کاٹو رائٹ ہپیٹک ڈکٹ اس طرف ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس left hepatic duct ہوگی دونوں مل کے جو ایک چیز بناتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں common hepatic duct common hepatic duct میں آ جاتا ہے common hepatic duct سے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے liver کا اپنا gall bladder پڑا ہوتا ہے اس کی جو duct ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں cystic duct common hepatic duct کے اندر آپ cystic duct آ کے open ہوگی تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ہے میری جان common bile duct common bile duct اب یہاں پہ جب یہ نیچے جاتی ہے تو یہاں پہ خوبصورت آپ کا insulin والا پینکریات پڑا ہوتا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس pancreatic duct بھی آ کے مل جاتی ہے تو یہاں پہ جب اس کے ساتھ pancreatic duct مل گئی ہے اس کے بعد اس نے کہاں پہ open ہونا ہے second part of the ہمارے پاس judenum جو intestine ہے judenum پہلا پہ judenum کی جو second part وہاں پہ جا کے یہ open ہوگی اپنے ساری کی ساری secretion اس نے secret کر دینی ہوتی ہے یہ اگر آپ کو رستہ عمومت سٹوڈنٹ کو یہ ہی نہیں پتا common hepatic duct پہ لیا تھی common bile duct آتی ہے کیا آتی ہے cystic duct کیا ہوتی ہے نہیں پتا ہوتا ہے believe me ٹھیک ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ پھر examiner کو غصہ آ جاتا ہے believe me اس کو یار اچھے سے تھوڑا سکا دینا اس وجہ سے اس کے اوپر زور لگ رہا ہے اچھا یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ small intestine میں اب کون سا آگیا ہے conjugated یہ والا جس کی شادی ہو گیا ہے ہمارے پاس آیا تو یہ اب convert کس کے اندر ہوگا small intestine میں اس کے اوپر اب bacteria آ کے لگئے ہیں ٹھیک ہے یہ suppose کریں intestine ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ یہ intestine ہے یہاں پہ آ کے ہمارے پاس یہ والی duct open ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے سارا کسارا conjugated biliruban جس کی شادی ہوئی ہے تو یہاں پہ شادی ہوتی ہے وہاں پہ پھر الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا bacteria نہیں آنا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو سمجھنے والے you need a high meme level to understand my pneumonia یہاں پہ bacteria آ کے جو biliruban جس کی شادی ہوئی ہے مطلب جو conjugated biliruban ہے اس کے ساتھ آ کے bacteria نہیں لگ گئے bacteria کیا کریں گے وہ کیا کریں گے convert کریں گے جو ہمارے پاس conjugated biliruban ہے ٹھیک ہے اس کو کس کے اندر euro biliruban اب یہاں پہ euro biliruban آ گیا ہے ٹھیک ہے euro biliruban تو جب bacteria نے آ کے یہاں پہ act کیا تو bacteria نے کیا کیا اس biliruban جس کی شادی ہوئی تھی اس کا اس کے نے پشاب نکلوا دیا یوں میں نے یاد رکھتا sorry far my dirty نہیں مہنے سے again saying کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ پھر mind کر جاتے ہیں اس کا urine نکال دیا اس کا پشاب نکال دیا تو euro biliruban یعنی جو biliruban اس کا urine نکل گیا جب اس کے اوپر بیکٹیریا نے آ کے act کیا easy ہو گیا اب یہ euro biliruban یہ اب ہم suppose کریں کہ hundred ہے یہ تو اس میں کو ہم further divide کر دیتے ہیں اس کا کچھ 80% part کہاں پہ جائے گا اور 20% پہاں پہ جائے گا یہ جو پشاب نکلا ہوا biliruban آنت کے اندر intestine کے اندر اب یہ ہے ٹھیک ہے یہ convert ہوگا into this turco bilion ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کس کے اندر convert ہوگا sterco مطلب یہ further جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لب ایس ایس فار کیا بنتا ہے triple x تو وہیں سے یادگا لو کہ اس نے پھر وہ گاند والے جگہ پہ جانا ہے فیسیز کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے تو اس نے sterco bilion نے fecal جو ہے نا وہاں سے نکلنا ہے جبکہ جو 20% ہے وہ ہمارے پاس اب gut ہے gut سے کچھ تو یہاں پہ vessel پڑی ہوں تو gut سے کچھ reabsor بھی ہوگا blood vessel کے اندر تو 20% جو ہے نا وہ ہمارے پاس reabsor ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو eurobilion جانا ہے وہ 20% یہاں سے blood کے اندر ابزار ہو گیا اب یہ جو ہے نا وہ دوبارہ کس کے پاس جائے گا اگین وہ blood سے گھومتا 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 کبھی نہ کبھی تو liver کے پاس جائے گا ٹھیک ہے یہ اگین liver کے پاس جائے گا ٹھیک ہے liver میں سے بھی پھر جو ہے نا وہ جو 10% ہے نا اب liver سے اب blood جب یہ جو eurobilion liver کے پاس گیا تو liver سے یہ کس کے اندر convert ہو جائے گا بلی کا جو پشاپ ہے یہ eurobilion کے اندر convert ہو جائے گا eurobilion کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا جو جن ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ جب گیا ہے liver کے پاس تو اس نے اس کو eurobilion کے اندر convert کر دیا اب یہ eurobilion جو ہے نا وہ کس کے پاس جائے گا آپ کے جو خوبصورت کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کرنی کے پاس جائے گا اور کرنی سے ہمارے پاس eurobilion excrete ہوگا تو urine کے اندر ہمارے پاس excrete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس mcqز آتا ہے eurobilion excrete کہاں سے ہوتا ہے you urine سے eurobilion billi کا urine urine سے کرنی کے through urine excrete ہو گیا ٹھیک ہے stercobilion as far کیا یاد کریں as far sex اور جو مطلب یوں کہہ لیں کہ جو ہوتا ہے نا anal sex سے یاد کر لو ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا سارے feces بڑھے ہیں تو s سے ہمارے پاس جو ہے وہ feces والی جگہ پہ سارے کا سرہ جا رہا ہے یہ میرا نیمونک ہے eurobilion intestine جو ہے جن آگے ہیں آنت کے اندر جن آگے ہیں تو eurobilion جو ہے وہ آنت کے اندر ہے eurobilion kidney کے اندر ہے stercobilion feces کے اندر ہے ٹھیک ہے اور conjugated bile جب وہ یہاں سے نئی نکوری دھولن آئی ہے تو اس کے پر بیکٹیریا نے ایکٹ کیا تو یہ مارپس کا نیمونک ہے hopefully یہ اب میرا dirty نیمونک آپ کو انٹرویو میں blame آپ بتاتے ہوئے نہ ہسے تو مجھے بتانا ٹھیک اگر کسی نے نہیں سمجھ آئی تو اس کو rewind کر کے دیکھ لے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو یہ سارے کا سارا جو ہے کبھی نہیں بھولے گا میں نے تو یہی جگاڑو طریقہ رکھا ہوا ہے اور کبھی بھی انٹرویو میں میں چلا ہوں تو ای تینک کہ زیادہ مسئلہ نہ ہو مجھے اب ہم کرتے ہیں جی causes of the jaundice ٹھیک ہے آخر ہوا کیوں ہے یہ اتنا ہی مولیسز تو ہمارے پاس میری جان تین طرح کی ہم نے اس کو قاضی سے کے اندر جانا جلدی سے ہم تھوڑی سے سپیڈ پکڑتے ہیں کیونکہ یہی مشکل تھا جو آپ کا concept جو ہے نا بہت سے لوگوں کا including me میں خود بھی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی گروہ نہیں ہوں جتنا مجھے آتا ہے میں آپ کو ایسا شیئر کر دیتا ہوں اگر مجھ سے گلتی ہو جائے تو آپ کے لئے comment section open ہے you are always welcome میں آپ کا comment pin کروں گا ٹھیک ہے اپنی رائے دیتے رہا کر یہ مجھے زیادہ motivate کرتی اچھا ہمارے پاس قاضی صاحب جونڈس کی ہیں کیوں اتنا ہیمو گلومن ٹوٹا ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ pre-hepatic قاضی ہوتے ہیں pre-hepatic مطلب اس نے liver کے تک پہنچنے سے پہلے پہلے کچھ ہی سی ٹوڑ پوڑ ہوئی ہے کہ وہ اس نے جونڈس کروا دیا pre-hepatic قاض ہیں number second میں ہمارے پاس کچھ hepatic قاض ہیں مطلب کچھ نہ کچھ خرابی اس کلیجی کے اندر ہے اس جگر کے اندر ہے ٹھیک ہے وہ کہتاں جگر تو بڑا خراب ہو گیا آج کال جگر بوائز جو ہے نا امومن اپنے دوست کو کہتے ہیں بتانا اچھا یا پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی post-hepatic جو ہے نا وہ ہمارے پاس کچھ قاضیز ہوتے ہیں pre-hepatic مطلب post-hepatic liver سے گزر گیا وہ بلی جس کی یہ بھی شادی نہیں ہوئی تو ہمارے پاس pre-hepatic کاز کی وجہ سے کون سا جونڈس ہوگا جس کے اندر ہمارے پاس unconjugated بلی روبن زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس unconjugated مزا آیا کے نہیں ہے آپ سمجھا رہی ہیں unconjugated بلی روبن جو ہے نا وہ pre-hepatic کاز کی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے اندر unconjugated بلی روبن congenital defect پیدائشی طور پہ بچوں کے اندر ٹھیک ہے مطلب non-hemolytic congenital جو ہے نا وہ ہمارے پاس defects آ جاتی ہیں پیدائشی طور پہ ایسا defect ہے مطلب اس کے پاس وہ enzyme ہی نہیں ہے udp مولوی صاحب ہی absent ہیں ٹھیک ہے تو وہ کن بیماری کے اندر مطلب یوں کہہ لے کہ enzyme کی جو ہے نا وہ کبھی کبار کمی ہو جاتی مولوی صاحب جو ہے نا پیتھو کے اندر بھی گلبرٹ سنڈروم ٹھیک ہے گل برٹ سنڈروم عموما جو مولوی ہوتا ہے ان کا نام کیا غلام مصطفیٰ اس طرح جی سے شروع ہو رہا ہوتا ہے میں نے یہاں ہمارا ایک مولوی ترسکر نام تھا گلام مصطفیٰ تو یہاں سے گلبرٹ سنڈروم ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس کیا ہے کلگرن نجار سنڈروم ٹھیک ہے کلگرن نجار سنڈروم یا جو بھی سپیلنگ ہے نا وہ آپ اس کے اندر کر لینا کلگرن نجار سنڈروم اس کے اندر ہمارے پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ گلام اس طرح کلگرن وہ ہمارے پاس اس کی نان ہیمولٹیک کاز اس کے پریہپیٹیک ٹھیک ہے ان دونوں میں ہمارے پاس سب کیا ہوگا اگر یہ بیماری ایک نام لکھ دیں تو آپ کے پاس دیکھ کے بتا سکتے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا ان کانجوگیٹڈ مطلب جو غیر شادی شودہ ہے وہ بلی روبین روبی کی جو بلی ہے وہ غیر شادی شودہ اس کا لیول بہت دہ ہائی ہوگا مزا آیا کہ نہیں ہے ہپیٹیک کاز میں اب یہاں پہ کیا ہے لیور کے لیول کے اوپر کوئی بھی ہمارے پاس انفیکشن ہے ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی انجری ہے ٹھیک ہے یوں کہنا کہ انفیکشن ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی انجری ہے ایزی ہو گیا اب یہاں پہ کیا ہے ہپیٹو سیلولر کوئی بھی ہمارے پاس کاز ہو سکتی ہے ہپیٹو سیلولر کاز ہو سکتی ہے وجہ اس کی ہپیٹو سیلولر ہے ٹھیک ہے اس کی ہپیٹو سیلولر کاز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو لیور کا پیرن قائمہ ہے ٹھیک ہے لیور کی وہ کہتے ہیں ماں پینک کر دی ہے تو اس کا پیرن کائمہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اس انفیکشن نے اس چوٹ نے ٹھیک ہے اس کا پیرن کائمہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈیمیج کر دیا ہے جب وہ ڈیمیج ہو گیا تو اس کی وعی سے کن کن کیسی میں اگر کسی کو کیا ہو ہیپیٹائٹس ہو ٹھیک ہے سیروسز ہو ٹھیک ہے یا پھر الکوہلک ٹھیک ہے الکوہلک بہت زیادہ یا پھر وہ جس کے اندر فیٹی لیور ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہیپیٹیک انزائم اس کے اندر کیا ہے بسیکلی وہ تو مولوی صاحب تو اب یہاں پر ٹھیک کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ مولوی صاحب جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک کام کرنے دیا جا رہا ہے کچھ کو کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کرو گے کام انہیں شراب پلا دی جاتی ہے ان مولا حضرات کو سوری لیکن میں نے یوں یاد دکھا جو ہمارے پاس یوٹی بی گلوکرنائل ٹرانسفریز ہے نا انہوں نے بہت زیادہ فیٹ کھا کے سو گئے ہیں لیکن کچھ جو ہے نا وہ جاگ رہے ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے تو یوں یاد کر لو کہ اس کے اندر کچھ تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے پاس شادی کروا دے گا کچھ بلیوں کی شادی ہو جائے گی لیکن باقی جو ہیں وہ سو رہے ہیں وہ بلیوں کی شادی نہیں کروائیں گے تو اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ ایک میکسٹ ٹائپ کی جو ہے نا وہ آپ کو چیز مل جائے گی اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا پھر جن کی شادی ہو جائے گی وہ ان کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا کانجوگیٹڈ ہمارے پاس بلی ریبن وہ بھی زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ان کانجوگیٹڈ بلی ریبن ہے نا ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہو گیا دو دونوں مطلب یوں کہلے کہ مکسٹ ٹائپ کپ کے جو انڈس کچھ جو ہیں وہ یہاں پہ جاگ رہے ہیں کچھ یہاں پہ سو گئے ہیں اچھا لاسٹ میں ہمارے پاس ہے مطلب اب انہوں نے ملاحضرات نے ان کی شادیاں بھی کروا دی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے سارے کا سارا جو ان کانجوگیٹڈ تھا وہ اب کانجوگیٹڈ میں شفٹ ہو گیا سب کی شادیاں ہوں گے تو ہمارے پاس کانجوگیٹڈ سارے کا سارا ہے تو اب آگے پوسٹ پیٹک میں کیا ہے جہاں سے وہ نکل رہا ہے یہ والا ایریا پوسٹ پیٹک میں یہی ہے لیور سے جو نالیاں نکل رہی ہیں یہاں پہ کوئی ابسٹرکشن ہوگی ہے جس کی وجہ سے اس کا لیول بڑھتا جا رہا وہ ایکسکریٹ ہی نہیں ہو پا رہا تو ابسٹرکشن کی ایک بڑی وجہ ہے یہ کینسر آف دی ہیڈ آف دی پینکریاد یہاں پہ اگر کوئی کینسر ہے یہاں پہ کوئی ابسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے جتنا بھی شادیشو تب بلی روبین ہے وہ یہاں پہ کامولیٹ ہو رہا وہ واپس جا رہا ہے واپس بلڈ کے اندر سرکولیٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا پوسٹ پیٹک کارڈ میں سیرو پور سیور کانجوگیٹڈ ہمارے پاس بلی روبین جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر کانجوگیٹڈ بلی روبین ہمارے پاس یوں بڑھا وجہ کیا ہے کوئی بھی ابسٹرکشن ہے نالیوں کے اندر ہے کلیر جی کے باہر جو نالیاں ہیں جو لے کے جاری تھی اس کو کس کے پاس سمال انٹرسٹین ڈیوڈینم کے سیکنڈ پارڈ میں وہ کھل ہی نہیں پا رہی ابسٹرکشن ہے ٹھیک ہے یا پھر کوئی بھی سٹون ہے یا پھر ہیڈ آف پینکریاز کہ ہمارے پاس کیا ہے جی ٹیومر ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ ڈریکٹ بلی ڈی بین جو شادی شدہ جو ڈریکٹ ہو گیا ڈریکٹ ہو گیا اپنے کسی بوائی فرنڈ کے ساتھ ڈریکٹ ہو گیا یہاں پہ ڈریکٹ بلی ڈی بین جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اتنا آئیڈیا ہو گیا ہو گا ٹھیک ہے تو پوسٹ پیٹک میں جونڈے سے ہیڈ آف پینکریاز ہے یا پھر کوئی ٹرانسپورٹ پروٹین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ بیک فلو کی وجہ سے ہمارے پاس ساری کا سارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سمبل سی بات ہے اب جو ایم سی گیوز آپ کا آیا ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہپیٹک پری ہپیٹک پوسٹ پیٹک ایک اور آیا ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو ان کانجوگیٹڈ بیلیو ریبن ہے وہ فیٹ سولوبل ہے جو کانجوگیٹڈ بیلیو ریبن ہے وہ وارٹر سولوبل ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ والے یہ والے ہمارے پاس کیا ہیں وارٹر سولوبل ہے ٹھیک ہے تو میں نے شروع شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو کانجوگیٹڈ ہیں وہ ہمارے پاس پانی کے نجاج جو ان کانجوگیٹڈ بیلیو ریبن ہے انٹریکٹ ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں فیٹ سولوبل ہے ٹھیک ہے یہ بس آپ نے یاد جا جک نہیں ہے سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے یہی بات ہے نا جب شادی ہوگی ہے اس کی یوں یاد کر لو نا شادی ہوگی تو اس نے پھر پانیشہ نہیں تو نکالنے ہیں تو وارٹر سولیبل یہی ہے باقی فیر سولیبل یہی ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ساری ہم نے ڈسکیشن کر لی ہے اگر اس کو میں کوزے میں باندھ کروں تو ہم نے کہا جانڈس ٹھیک ہے کب ہوگا جب 2.5 میلی گرام پر ڈی ایل سے زیادہ یا 40 مائکرو مول سے زیادہ ہوگا ہوتا کیا ہے روبی کی بلی وہ زیادہ ہوتی ہے وجہ کے ہمارے پاس یا تو وہ عن کانجوگیٹڈ بلی روبین زیادہ ہوگا یا پھر ہمارے پاس کانجوگیٹڈ بلی روبین ان کانجوگیٹڈ کی وجہ کیا تھا ہمارے پاس پریہپیٹک کاست تھا جس کے گلام مصطفیٰ گلبرت تھا جو مول بھی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر وہاں پہ کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے یعنی اگر کونجینیٹل تھا اس کے اندر ہمارے پاس کرگلر نجار تھا اور ہمارے پاس گلبرٹ سنڈروم تھا ٹھیک ہے کانجوگیٹڈ میں ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس ہیپیٹک کاز بھی تھا اور پوسٹ ہیپیٹک کاز کے اندر بھی ہمارے پاس کانجوگیٹڈ زیادہ ہے ہیپیٹک کاز کے اندر بھی اور ہمارے پاس پوسٹ ہیپیٹک کاز اس کے اندر بھی ہمارے پاس دونہ آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہیپیٹک کاز کی بڑی وجہ کیا ہے ہمارے پاس مطلب اس کے اندرہ موز مکس ہوتا ہے کچھ انکانجوگیٹڈ کچھ کانجوگیٹڈ یہاں پہ جو ہے نا اس کی ماں پہ انہیک کار دیسی پیرن کائمہ ڈیمیج تھا ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس پوسٹ پیٹک میں ہیڈ ڈاپ پینکریاز کا کوئی بھی ہمارے پاس ٹیومر تھا یہ میں نے اب دریاہ کو جسے کہتے ہیں نا کوزے میں باندھ کھا لینا اب میں بتاتا ہوں ہیمولیٹک جانڈس ہیمولیسیز میں کہہ نا پری ہیپیٹک کاز میں بہت زیادہ ہو رہی اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو اس کے در کیا کیا ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کرتے ہیں مطلب جب بھی ہیمولیٹک جانڈس ہے نا یہ اب ہیمولیسیز بہت زیادہ ہوتی تو اس جانڈس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ہے ہیمولیٹک جانڈس ٹھیک ہے اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پروڈکشن ہو جاتی ہے ان کانجوگیٹڈ بیلیو ریبن ٹھیک ہے یہ یہ نا پری ہیپیٹک کاز میں ہیمولیسیز ہو رہی تھی اس کی وجہ کیا ہو رہا تھا ان کانجوگیٹڈ بیلیو ریبن زیادہ ہو رہا تھا تو ہمارے پاس ان کانجوگیٹڈ بیلیو ریبن بہت زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے وہی آپ لکھیں گے آر بیسیز کی بریک ڈاؤن ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز جو ہے نا ویسل کے باہر جو ہے نا وہ ہمارے پاس کون سی وجہ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو اس کو کوئی انیمیا ہو ہیریڈیٹری سفیرو سائٹوسز کا نام سنے ہم آگے نیکسز کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آج ہی رات میں اللہ نے حیمت دی تو ہیمیٹالوجی کی بھی ویڈیو دعا دو گے گریک بیسٹ آئیے ہیریڈیٹری سفیرو سائٹوسز جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہو سکتی ہے سکل سیل اگر کسی کو انیمیا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن ٹھیک ہے ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بورن اگر کسی کو ہے یا پھر آر ایچ انکمپیٹیبلٹی ہے سمجھ رہی ہو میری باز آپ بچے نہیں ہو ٹھیک ہے اگر کسی نے پڑھ لی ہے وہ پیڈز تو وہ زیادہ اچھے سے سمجھ رہا ہوگا یا پھر کسی کے اندر وارم آٹو انٹی باڈیز ہیں نا تو اس کے درمی ہمارے پاس ٹپا ٹپ آر بی سیز جو ہے نا وہ ہمارے پاس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو ویٹامین کے کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس دیکھا گیا کہ بہت زیادہ آر بی سیز جو ہے نا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو ہے نا ایسے پیشنس میں ہوگا کیا اب ذرا خود سوچو یہاں پہ ہم نے ایک جو چارڈ بنایا ہے یہ بھلا ہم نے کہا کہ وہ کانجوگیٹ ہی نہیں ہو پا رہا سارے کا سارا کیا ہے ان کانجوگیٹڈ بیلو ریبن جو ہے نا وہ لیور میں بیٹھا ہوا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی وجہ کیا ہے یہاں پہ مولوی صاحب نہیں ہے اب یہاں پہ ہم یہی سے کہانی بناتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا آگا ایسے بندے میں ان کانجوگیٹڈ تو زیادہ ہوگا لیکن ہمارے پاس کانجوگیٹڈ بیلو ریبن بہت کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کانجوگیٹڈ بیلو ریبن کا لیول ان کے سابہ ہیمولیٹک جونڈیس ہیں ہمارے پاس اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کرنا یہاں تاکہ پوری ٹھیک ہے اب دیکھو جو ان کانجوگیٹڈ بیلو ریبن ہے اس کا لیول کام ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ شادیاں ہی نہیں ہو پا رہی اور وہ کتنا کام ہو جائے گا ٹوانٹی پرسنٹ سے بھی جو ہمارے پاس کام ہو جائے گا نمبر ون یہ ٹھیک ہے پھر نمبر سیکنڈ پہ جب کانجوگیٹڈ بنا تھا اس کی شادی ہو تھی وہاں پہ پیکٹیریا تھا وہ یورو بلی نوجن بن بنا جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تو یورو بلی نوجن کی در سے بنے گا تو اس کا یورو بلی نوجن بھی ہمارے پاس میرے جان یورو بلی نوجن بلکل ایپسنٹ ہوگا ٹھیک ہے کینکہ سب ہیمولیٹک جورڈس پھر یورو بلی نوجن کیونکہ یہ ایپسنٹ ہے اب دیکھو ان کانجوگیٹڈ ہم نے کہا کہا تھا ان کانجوگیٹڈ وہ فیٹ سولوبل ہے وارٹر سولوبل نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اگر کوئی تھوڑا بہت یورو بلی نوجن چلو بان بھی گیا ہے تو وہ یہاں لیور کے اندر ہی رہے گا اور یہاں سے لیور میں جو بان رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے اس کی ویسے وہ کیا ہوگا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ کیونکہ کی طرف جائے گی تو کیونکہ کے اندر سے جب وہ ایکسکریٹ کرے گا تو وہ کیا کرے گا ڈارک کلر یورن کروا دے گا تو ہیمولیٹک جورڈس کے اندر اس کو ڈارک کلر یورن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے خون یوں لگے گا جیسے کوکا کولا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ جو چھوڑا وہ یورو بلی نوجن وہ سارے کا سارا خیدنی سے ایکسکریٹ ہونا شروع کر دے گا اس کی ویسے ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے اور لیور کے جو انزائم ہے اس کے اندر ہمارے پاس یوں کہہنا کہ ای 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 سٹی کا جو ہے نا وہ لیول ہمارے پاس ڈراسٹیکلی دیز ہوگا تو بس یہ ہیمولیٹک جونٹس کے بارے میں بات سے یاد رکھ نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے نمبر سیکنڈ ہے ہمارے پاس کہتا ہے کونجینٹل نان ہیمولیٹک ہائپر بلوری بینیمیا جس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ اب وجہ وہی ہے اس کی پری ہپیٹک کاز ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ ایفسنٹ ہے ٹھیک ہے تو اسی کی یعنی ہم دوسری ٹائپ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے بتایا ہے نا کہ جس کے اندر پری ہپیٹک کاز میں ان کانجگرٹن میں ہم نے یہ ہیمولیٹک دیکھ لیا جس کے اندر ہیرڈیٹری سفیروسائٹوس سیکل سیل آر اچ ان کمپیٹیبلٹی وہ ساری لکھ دی اب جو کونجینٹل نان ہیمولیٹک ہمارے پاس ہے نا ہائپر بلوری بینیمیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کونجینٹل نان ہیمولیٹک ہائپر بلوری بینیمیا ٹھیک ہے اس کے اندر پریسی کے لیے کیا ہے لیور کا اپٹیک جو ہے نا وہ کم ہے لیور اس کی شادیہ نہیں کروا رہا ٹھیک ہے انزائم ایک تو وہ اپٹیک نہیں کر رہا نمبر سیکنڈ پر جو اپٹیک کر اس کی شادی نہیں کروا رہا جس کی ویسے کیا ہے سارے کا سارا ان کانجگیٹڈ جو چھڑا ہے یعنی یوں کہہ لے کہ غیر شادی شدہ وہ پیچھے بلی پڑی ہوئی ہے تو ہمارے پاس اس کی ویسے کیا ہوگا ان کانجگیٹڈ ہمارے پاس لیبل زیادہ ہو جائے گا کانجگیٹڈ جو ہے اس کا لیبل بہت کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے وہ بھی یورنٹ سے آگے نات اس کا وہ یورو بلی نوجن بنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ وہی یورو بلی نوجن بھی ہمارے پاس absent ہوگا ٹھیک ہے یورو بلی نوجن بھی ہمارے پاس بالکل absent ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہا کہ کبھی کبار کچھ لوگ جو ہیں ان کو بقت کے ساتھ غیرت آ جائے کرتی ہے تو اس کی ویسے ہمارے پاس پھر بعض میں یورو بلی نوجن ہل موسٹ ان کیس کے اندر نارمل بھی ہو جائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو نارمل میں تھوڑی تھوڑی جگہ پہ لیور جو ہیں ورکنگ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پھر جتنا انزائم موجود ہے نا وہ تو کام کر رہا ہے نا یار تو اس کا کام کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نارملیٹی ان بندوں میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ڈسکیشن کرتا ہم نے دو ڈزیز پڑھیں ہیں جس کے اندر ہمارے پاس کیا تھا گلبرٹ سنڈروم تھا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس تھا کریگلر نیجار سنڈروم ٹھیک ہے کریگلر نیجار سنڈروم جو گلبرٹ ہے نا یہ بسیکل کیا ہے آٹوسومل ڈومیننٹ ہے ٹھیک ہے اور یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں جو انزائم ہے یو جی ٹی اے وان اس کی ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈگریز ہو جائے کرتی ہے ٹھیک ہے یو جی ٹی اے وان انزائم کی ایکٹیوٹی ڈگریز ہوتی ہے باقی لیور نارمل ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کہ بینائن ڈیزیز ہے اس کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایسا بندہ تب ہی سمٹم کا شکارت ہے جب یہ بندہ نہ شراب پینے شروع کھار دے ورنہ اس کو ایسا کوئی بھی ہوتی جبکہ جو کریگلر نگار ہے نا تو یوں کہنا سی سے کیور سا بچہ یہ بسیکل انفینٹس کی اندر بچوں کے اندر ہوتی اس کے اندر بھی انزائم کی ایکٹیوٹی کام ہوئی تھی اس کے اندر بلکل ہی ایپسینٹ ہو جائے یو جی ٹی ای وان جو ہے نا اس کی ایکٹیوٹی ہمارے پاس ہے بلکل ہی ختم ہو جائے کرتی ہے بچوں کے اندر بلکل ہے ٹھیک ہے اور یہ اتنا فیٹل ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے دماغ کے اثر کر کے اس کو کرنیکٹیریس کر دیتا مطلب اس کا جو بلڈ برین بیریان ہے نا وہ بلیو ریبن جا کے اس کو کار لیتا ہے اور اس کے اندر بورز پاس ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو کلکل ہے نکار وان ہے اس کے اندر ان کانججگیٹڈ بلیو ریبن بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کیونکی یہ پرییپ deliberately چکیز ہے تو ہمارے پاس ان کانججگیٹڈ بلیو ریبن بہت زیادہ ہو گیا وہ کیا کرے گا بلڈ برین بیریر کو کراس کرے گا اور بچے کے اندر جو نا وہ ڈیتھ ہو جائے گی تو آپ ایسے بچے میں کیا کریں گے سمپل فوٹو تھرپی کر دو آپ نے دیکھا لائٹ کے اندر راکھے جو نا اس کی فوٹو تھرپی کر دیتی ہیں بلڈ ایکسچینج کر دو ٹھیک ہے ساتھ میں آپ لیور ٹرانسپلانٹ بھی اگر کر دو اگر بچہ بہر ہی سویر کنڈیشن دو لیور ٹرانسپلانٹ کر دو نہ رہے گا باس نہ بجے اس کے اندر وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس کرنیکٹیریس ایس اچ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اتنا شدید نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ آپ اورل فینو باربی ٹون جو ہے وہ آپ دے دو گے ایکسچینج ٹرانسپلانٹ کر دو گے یا پھر لیور ٹرانسپلانٹ کر دو گے تو آپ کے پاس بچہ ٹپا ٹپ ٹھیک ہے تو بس اتنا کافی آئی تنک زیادہ ہم نے اگزاسٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آجی نیکس ہے پیٹو سیلولر کاز ٹھیک ہے لیور کا اب ہمارے پاس نمبر سیکنڈ پہ مسئلہ ہے مطلب ابھی تک ہم نے جو ہے نا ایک ہی کاز کو جو ہے نا وہ اچھے سے ڈیسیز کی ہے اب ہمارے پاس یہ جو ہے نا ہپیٹک کاز میں جانی اس کے اندر جو لیور کا پیرن قائمہ ہے اس کی ماں پہنے کوئی ہے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہپیٹو سیلولر کاز کیا ہے وہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں بس اس کو ہم دیکھتے ہیں کوشش کروں جتنی چھوٹی آپ ویڈیو ہو جب ہمیں ہپیٹو سیلولر کاز کے در ہمارے پاس پیسی کے لیے کیا ہوتا ہے سارا مسئلہ ہی ہمارے پاس لیور کا ہے ٹھیک ہے لیور جو ہے نا وہ اگر کانجوگیٹڈ ایک تو بلو ریبن کام بنا رہا ہے لیکن جو شادیاں کروا رہا ہے مطلب جو کانجوگیٹڈ بلو ریبن بنا رہا ہے اس کو وہ بائل کی طرف جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ ہی نہیں کر پا رہا کامن ہپیٹک ڈکٹ کی اندر ٹھیک ہے وہ اگر نا تو ٹرانسفر کر رہا ہے اگر بنا بھی رہا وہ بہت زیادہ ہے بجا کیا ہے لیور پیرانکائما اس کے اندر ہمارے پاس ڈیمیج ہے اس کی بجا انفیکشن ہے یا پھر ہمارے پاس سیروسید ہے لیور کا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوگا میں نے کہا مکس ٹائپ ہوتا ہے جو اگر تھوڑا بہت ہے تو چلو وہ تو بنا رہی ہیں نا جو لیور کا ہی سو جاتا ہے اس کے باتے کچھ انکانجوگیٹڈ بلو ریبن بڑھا ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس کانجوگیٹڈ بلو ریبن بڑھا ہوتا ہے تو دونوں کا ملا کے یوں کہہ لیں کہ مکس ٹائپ کا آپ کے پاس جونڈس ہا جاتا ہے ٹھیک ہے عمومن جو کانجوگیٹڈ بلو ریبن ہے وہ ہمارے پاس کتنا بڑھ جاتا ہے وہ تھرٹی سے ففٹی تک پرسنٹ تک بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں یورو بلینوجن پاسٹی ہوتا ہے یورن کے انزائم جو ہے نا وہ اس کے اندر بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں دیکھو لیور کیوں ڈیمج ہوگا یا تو وہ شراب پیئے کا یا پھر وہ کوئی ایسی چوٹ مارے گا اپنے لیور کے اوپر سیروٹک لیور ہو جائے گا یا انفیکشن ہو جائے گا دیکھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایک مپورٹ ایم سی کیوں تا ہے آپ کا اے ایسٹی کا بریز ہوتا ہے اور آپ کا اے ایلٹی کا بریز ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے نیمونک میں لائے ہوا کہ سادھ جو ہے نا وہ ہمیشہ شراب پیتا ہے ٹھیک ہے سوری سادھ اگر کوئی ہے لڑکا ٹھیک ہے تو سادھ مرسی کے لیے کیا ہے ایسے سادھ سادھ کیا ہے وہ شراب پیتا ہے تو اگر شراب پی رہا ہے سادھ تو اس کی وجہ سے اے ایسٹی ایس آر ہے نا اس میں تو بس یہ یادکار لو باقی آپ کو جتنے بھی کازی اس کے اندر ایل ٹی لیول لازے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر نانالکوہلی کا تو ایل ٹی ہے اگر الکوہلی کا تو ای ایس ٹی ہے تو ساد شراب پیتا تو ای ایس ٹی کا لیول آپ کے پاس بڑھا ہوگا بس سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے ایکسکلیوڈ کرو کاز کو لیور ٹرانسپلانٹ کاز کو پیشنٹ کو آپ کے پاس بندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وائرل ہیپیٹیٹ ہے تو اس کو آپ ٹریٹ کر دو کہ آپ کے پاس پیشنٹ آپ کے پاس ٹرانہ ڈن ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب پوسٹ ہیپیٹک کاز کو جلدی سے ڈسکیشن کر دیں اب ہم سپیڈ پکڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا تھا ہیپیٹک نے اپنا کام کر دیا شادیاں کروا دی آگے سے وہ کوئی بھی ہیڈ آف ہے کٹیومر یا آبسٹرکشن ہے ٹھیک ہے تو پوسٹ ہیپیٹک کاز میں یہی ہمارے پاس آجتا ہے یہ یہاں پہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی پوسٹ ہیپیٹک ہمارے پاس جو کاز ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے ہیپیٹک نے کانجوگیشن تو کر دی ٹھیک ہے ان کی مطلب ہے شادیاں تو کروا دی ان کانجوگیٹڈ کو کانجوگیٹڈ میں کنورٹ تو کر دیا لیکن آگے میں ہونی ہوا جس کے وقت ہمارے پاس کیا ہوگا بیلیو ریبر ریز ہوگا اور وہ کونسا کانجوگیٹیڈ ہائپر بیلی رو بینیمیا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس بہت ریز ہوگا اب اس کے اندر کیا پوسٹ ہیپیٹک آبسٹرکشن ٹھیک ہے ہیڈہ پینکریاز کا ٹیومر اب اس کی وجہ وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی ایک بار اس کو ہم اگر مزید کلاسیفائی کریں تو اس کو کہتا کہ کبھی ایک بار کونجینٹل ڈیفیکٹ ہے آیا کہ جن نالیوں نے آگے سے لے کے جانا وہ نالیاں ہی نہ بنی ہو تو پھر یہ کونجینٹل کاز ہے میری جان ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کونجینٹل کاز بھی ہو سکتی ہے پوسٹ ہیپیٹک جانڈس کی یا پھر ہمارے پاس ایکسٹرا ہیپیٹک کاز بھی ہے ایکسٹرا ہیپیٹک ہمارے پاس کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کونجینٹل کاز اس میں کیا ہے کونجینٹل ڈیفیکٹ ہے بیسیکلی ٹھیک ہے کونجینٹل ہمارے پاس ڈیفیکٹ ہے کیا ہوتا ہے انٹرہیپیٹک فلو خراب ہے ہمارے پاس سارے کا سارا جو انٹرہیپیٹک ویسل ہے رائٹ اور لیفٹ ان کی دن ہمارے پاس بیسیکلی فلو وہی خراب ہے لیور نے اپنا کام کر دی شادیاں کروا دی لیکن شادی کے لیے رکستی جو راستیں ہیں وہی باندھ دیں آگے ناکے لگے ہوئے ہیں تو انٹرا ہیپیٹک ہمارے پاس فلو جو ہے نا وہ بیسیکلی سارے کا سارا خراب ہے اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی یا وہ کوئی ڈرگز لے رہا ہے یا پریمبری اس کو بیلری سیروسیز ہوگی پریمبری بیلری اس کو سیروسیز ہو چکی ہے یا آٹو ایمیون اس کو ہیپاٹائٹس ہے آٹو ایمیون ہیپاٹائٹس ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی کنجینٹل کاز ہے اب کنجینٹل کاز میں وہاں پہ ہم نے پریپیٹیم میں پڑھا تھا غلام اور کریگلر نجار گلبرٹ اور ہمارے پاس کریگلر نجار سنڈروم تھا یہاں پہ میں نے آپ کو اس جگہ پہ بتایا تھا گلبرٹ کریگلر نجار اور ہیمولیٹک کاز تھا اب یہاں پہ جو بیماری ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے ڈوبن جونسن سنڈروم ڈی جے ڈوبن جونسن سنڈروم یا پھر ہمارے پاس ایک ہوتی ہے روٹر سنڈروم دی آری سے ہوتے ہیں ڈیجیٹل ریکٹل اگزیمینیشن ڈوبن جونسن اور روٹر سنڈروم ڈوبن جونسن آٹو سومل ریسیسیب ہے اس کے اندر کنیلیکلر ایکسکریشن بہت کام ہو جاتی ہے یہ آٹو سومل ریسیسیب ہے اس کے اندر آپ ٹیک جو ہے نا وہ بہت کام ہو جاتا ہے بس اتنی بازیاد کارلو موردین ایناف ہے باقی ہے ایکسٹرہپیٹک کی میں بجا بتایا جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ کولی ڈوکو لیتھیاسیز ٹھیک ہے اب یہاں پہ کولی ڈوکو لیتھیاسیز مطلب کوئی ڈکا لگا ہوا ہے ویسل کے اندر کوئی اس نے ایکسٹرہپیٹک وہ اندر سے نکل آیا ہے انٹرہپیٹک سے نکل کے باہر جو کامن ہپیٹک ہے تو کہہ رہا کہ یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ کوئی سٹون ہے وہ آکے لگے تو اس نے ڈکا لگا دیا کولی ڈوکو لیتھیاسیز وہ ہو سکتا ہے کارسینوم آف دی ہیڈ آف دی پینکریاز ہیڈ آف پینکریاز وہ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بھی ہمارے پاس پیرا سٹک ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے انفیکشن ہو سکتا ہے یا بلری کونسٹکشن ہو سکتا ہے تو یہ سارے کسار ہے اس کے اندر بیسکل کیا ہے اب سارے کسارا کیا ہے کانجوگیٹڈ بیلیوڑی بن ہائر ہے اور عمومن وہ گریٹر دین ففٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اگر پری ہپیٹک کی بات کریں گے تو کانجوگیٹڈ بیلیوڑی بن کم ہو گیا تھا ان کانجوگیٹڈ ہے پری ہپیٹک میں کانجوگیٹڈ کا لیول بیس سے گر گیا تھا ٹھیک ہے ہپیٹک میں ہمارے پاس مکس جانڈلس تھا اس کے اندر بیس سے تیس پچاس تک چلا گیا تھا ٹھیک ہے اور اگر پوست پیٹک ہے تو ہمارے پاس کہہ رہا ہے پچاس سے بھی اگر ایک سکیٹھ کر دے تو ہمارے پاس سارے کا سارا کرد ہو گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اب اس کیسے میں کیا ہوگا سارا تو وہ رستہ میری جان بند ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہاں تک شادی شدہ انٹسٹائن میں نہیں پہنچے گا جب یہاں پہ انٹسٹائن میں نہیں پہنچے گا اس کے پر بیکٹیریا نہیں ملے گا یورو بلینوجن کوئی بھی نہیں ملے گا یورو بلینوجن نہیں ملے گا یورو بلین سٹرکو بلین کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اب اس کے دوران وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ALP اور GGTP کا لیبل جو نا بہت ریز ہو جاتا ہے ALP اور GGTP جو انزائم ہے ان کا لیبل کیوں جو بلری ڈکٹ ہے ان کے اندر ہمارے پاس جو اپیتھیلیم ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے پاس جو نا وہ بلری ڈکٹ کی جو اپیتھیلیم ہے نا ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ALP اور GGTP جو نا وہ ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہے جسے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس ایک اور MCQ آ گیا کہ اگر بندے کو کیا ہے جی پری ہپیٹک کاز ہے ٹھیک ہے یہ والا اگر پری ہپیٹک کاز ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ریز تھا ALT اور AST یہ ریز تھا ٹھیک ہے آن سوری ہپیٹک کاز میں ٹھیک ہے یہاں پہ ALT اور AST ریز تھا پوسٹ پیٹک میں کیا ہوگا ALP اور GGTP جو نا وہ بہت زیادہ ریز ہوگا تو بس یہ ہے اب جو پوسٹ پیٹک کاز ہے مطلب یہاں پہ کوئی ڈکا لگ گیا کولیو ڈکولیتھیاسی یا اب کوئی ہیڈ آف پینکریات کا ٹیومر ہے تو اس کے اندر ٹریٹمنٹ کیا کریں گے ٹریٹمنٹ آف پوسٹ پینکریات اس کے اندر تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ٹرانسپلانٹ کار دیا تھا یا جو بھی ہم نے پروسیجر کیوں میں بتا دیئے یہاں پہ کیا کریں گے آپ اگر سٹون ہے تو سب سے پہلی کیا کروگے ERCP MRCP انڈوسکوپک یار اس کا نیمونک مجھے بھول گیا انڈوسکوپک ریٹرو گریڈ کولینجیو پینکریاتیوگرافی یس ٹھیک ہے ERCP اور MRCP یہ دو آپ نے پروسیجر جا دکھنی ہے باقی وہ کہا رہا کہ ہم اس ٹون کو جو ہے نا وہ ریموب کر دیں گے کولی سسٹیکٹمی یا پورا گال بلیڈر جا وہ ریموب کر دیں گے کولی سسٹیکٹمی کر دیں گے ٹیومر آف ہیڈا پینکریات ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ویپل سرجری جو ہے نا وہ پینکریات کا جو جو ٹیومر ہے نا اس کو ریموب کرنے کے لیے ہم وہ پینکریات والی ٹیومر کے لیے ویپل اس کو ہم کہتے ہیں سرجری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ساز میں کہہ رہا کہ ہم سٹنٹنگ کر دیا کرتے ہیں اور پیلیٹیو ٹیٹمنٹ جو ہے اس کے لیے کر دیتے ہیں بک کے اندر ایک ٹیبل بنایا میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب مریض آیا اس کو جانڈس ہے پیل سٹول ہے پروڑ رائٹس ہے بلیو ریبن کے بے ایک خارش بڑی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو کانجگیوٹیو بلیو ریبن ہے جو اس کے اندر بیسیل کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو پروڑ رائٹس ہوتی ہے اچی سکین ہوتی ہے یہ آبسٹرکٹیو جانڈس کی وجہ سمجھ جاؤ آبسٹرکٹیو جانڈس اس کو سیدھتے ہیں پیل سٹول ہوتے ہیں اور وضع ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے آبسٹرکٹیو کے اندر بلیو ریبن کا لیول زیادہ ہے لیکن بائل جو ہے نا وہ نہیں رکھتا بائل کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ رکھا ہو ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے یہ اتنی باتیں ہیں اب یہاں پہ ایک میں دیکھ رہا ہوں ٹیبل اس کے اندر ارفان مسود کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر اس نے بڑا اچھا ایک ٹیبل بنایا ہوا کانجگیوٹیڈ ان کانجگیوٹیڈ کے بارے میں نا یہ بڑا میں نے آپ کا مسود بتا دی مزہ آیا کہ نہیں آیا بتانا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آتا ہے جی لیور سیروسز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو لیور سیروسزی اس کو یوں کہہ لیں کہ اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز فائیبروسز ٹھیک ہے وجہ کیا فائیبروسز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جلدی سے اس کو اب گزارتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے پیتھو کے اندر بھی ای ٹھنک ہپٹالوجی اس کے اندر بھی پڑا ہوئی ہوگا ٹھیک ہے اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز جس کے اندر فائیبروسز اتنی ہے کہ وہ irreversible ہو جائے ٹھیک ہے شکر الحمدلہ فائیبروسز اتنی ہے کہ وہ irreversible جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کسی کا کام نہیں ہے کہ یہ جو فائیبروسز ہے نا اس کو تبدیل کر سکے ورنہ لیور یہ جو کلیجی ہے اس کا کوئی تھوڑا سا پارٹ بھی ہو نا نوڈیولز بن جایا کرتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے انجری عموماً کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو انجری ہوتی ہے بجا کیا ہے ہیپٹائٹس ہے یا کوئی بھی اس کی ویسے لیور پیرر کعبہ ڈیمیج ہوتا ہے اس کی انفلامیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے سارے کی ساری لیکن لیور خود ٹھیک رہنا چاہتا ہے کمپنسیٹ کرتا ہے لیکن اگر کسی کو دس سال سے ہیپٹائٹس ہے اس نے بھی تو ہاتھ کار دی ہے یہ بھی تو دیکھو نا اپنے ساتھ جو ہے نا وہ تباہی والی بات ہے دس سال سے ہیپٹائٹس چال رہا جیہا وہ دوائیاں نہیں لیتا ہے نہیں میں نہیں لینا ٹھیک ہے بھئی میں ٹھیک ہونا ہے کہ تو ہو جائیں گے اس طرح کی جو نا میتھ اس کے اندر ہے تو میری جان وہ کانٹینیوز انجری ہیپٹائٹس کی ویسے کیا لیور پیرن کائب ہے انفلمیشن اس کی ڈیمیج کانٹینیوز فائیبروسز سکارنگ انڈی لیور اس کی ویسے کیا فائیبروسز اب اتنی ہو گئی ہے اکسیس فائیبروسز کہ وہ اگر کمپنسیٹ ہونا بھی چاہ رہا تھا دوائیوں سے ڈی کمپنسیٹڈ ہو جائے گا تو وہ اسے بھی کہیں گے ڈی کمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز یہ ہمارا کا انڈ سٹی لیور ڈیزیز عموما مریض اور اس کو پورٹل ہائپر ٹینشن جو نا وہ ہمارے پاس مل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ہے نشانیاں لیور سیروسز کی سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو طرح کی ڈیزیز کمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز اور ڈی کمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز عموما کہتے ہیں بیٹا یہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنشیئٹ تو کر دو کمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ڈی کمپنسیٹڈ جو نا وہ لیور ڈیزیز جو کمپنسیٹڈ انجری ہے مگر لیور کہیں نہ کہیں سے اس کو ریکاور کر رہا ہے فنکشن آف دی باڈی بلکل نارمل ہے الیبیومن کی جو پروٹین کی سینسیز ہے لیور کے اندر وہ بلکل آلموسٹ نارمل ہے ٹھیک ہے پروٹین نارمل میں آ رہا ہے فلیوڈ جو نا وہ اکٹھا نہیں ہو رہا ہے ویسر کے اندر ہی رہے گا ٹھیک ہے اس کو کوئی اسائیٹیز نہیں ہو رہی کوئی بھی اس کو ایڈیما نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو کواغولیشن کے فیکٹر ہیں ٹو سیون نائن اور ٹین ٹھیک ہے لیور کیا کر رہا ہے ان کواغولیشن فیکٹر کی کارباکسیلیشن کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور ہمارے پاس کلوٹنگ فیکٹر کلوٹنگ پروفائل اس بندے کی جو ہے نا وہ مینٹینڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈی کمپنسیٹڈ میں کیا ہوتا ہے اگر وہ اسائیٹیز کے ساتھ آ گیا ٹھیک ہے ایڈیما کے ساتھ آ گیا اس کا کواغولیشن فیکٹر سارے کا سارا ڈسٹرب ہے خون نکل جاتا ہے تو نکل جاتا ہے جس کی بس ہمارے پاس کیا ہو گیا خون کی اسے الٹی آئی ہے نا تو یہی بتائی وجہ ہے میری جان خاص سے زیادہ فائیبروسیز ہو گیا ڈی کمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز ہمارے پاس ہو گیا اب کاز آپ سیروسیز کیا ہے میں نے بتا دیا آپ کو اس کو کیا ہوگا جی ہیپیٹیٹس بی ہوگا سی ہوگا شرابی ہے بوائز جو عموماً رہتے ہو پرائیویٹ میڈیکل ناٹ آر لیکن بہت سے میں نے دیکھیں ایک تو سگرٹ اور دوسرا شراب بہت پیتے ہیں میں نے خود ویزٹ کیے ہوئے ہیں پرائیویٹ ہاسٹل خود میں نے گیا ہوا ہوں اندر سے دھوئیں کے بھمبار نکلتے ہیں جس طرح کئی اندر جو ہے نا وہ کچھ چال رہا ہے پرائیمری بلری سیروسیز ٹھیک ہے وہ ہو رہی ہے پرائیمری سکلی روزنگ کلنجائٹس وہ ہو رہا ہے آٹو امیون ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا یوں کہنے کنجینیٹل ڈزیز ہے ہیموکروماتوسیز ہے اگر کسی کو ویلسن ڈزیز ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس دیکھا گیا ٹھیک ہے یا پھر ایلفا وان اینٹی ٹریپسن جو ہے نا اس کی ہمارے پاس ڈیفیشنسی ہے ویلسن میں کیا ہوتا ہمارے پاس کپر کی اکامولیشن ہو جاتی تھی ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ہوگی ناکس نے ہمارے پاس ہوگی اب وہ شراب بھی دی پیتا لیکن اس کو لیورک ڈزیز ہے تو اسے ہمارے کیا کہتے ہیں نان الکوہلک فیٹی لیورڈ ڈزیز یہ نام تو سننے ہی ہوگا یہ ڈکٹر فان کے سر کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہے اس کی ویڈیو کے اندر عموم بڑا نالج ہوتا ہے یہ بتاتا ہوتا ہے نان الکوہلک فیٹی لیورڈ ڈزیز اور فیٹی لیورڈ ڈزیز کے بارے میں اور ایک وہ بتاتا ہے ہم انشاءاللہ بھی کٹھے کریں کہ اس کے بعد بڑی ہیوی ٹیم پڑی ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کو بسیکلی کرپٹو جینک سیروسیز بھی ہم کہیں گے کرپٹو جینک اس کو سیروسیز دوسرا نام ہے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا اور زیادہ بھی ہو جاتا ہے ہمارے پاس ان کیفلوپیتھی اس کے اندر ہو جائے گا اس کے اندر خون نکلتا رہا تھا اور باقی دماغ کے اوپر جانا ہوا اچھا ان کیفلوپیتھی کیوں ہوتی ہے کبھی سوچا کہ یہ جس کو اتنا زیادہ فیٹی لیورڈ ہوتا ہے اس کے دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے بارڈی کے اندر کیا ہوتا ہے نائٹروجن کمپاؤنڈ وہ عموماً بنتے ہیں بیکٹیریا بناتے ہیں یوں کہہ لے کہ بیکٹیریا جو فلیٹس پاس کرتی ہے اس کے اندر نائٹروجن ہوتا ہے تو وہ نائٹروجن لیور کے پاس چاہتا ہے تو لیور اس نائٹروجن کا میٹابولائز کر دیتا ہے اگر خود ہی بچارہ لیور ڈیمیج ہے تو وہ نائٹروجن برین کی اندر تک اکامولیٹ ہوتا ہوتا ہے کہ وہ ویسل سے اس کے دماغ کو چھڑ جائے گی نائٹروجن دماغ انہوں گیس چھڑ گی دماغ کو چھڑ جائے گی اور وہاں پہ وہ کیا کرے گا نیورو ٹاکسک سیٹی کروا دے گا دماغ کی ٹاکسک سیٹی نیورو ٹاکسک انکیفلوپیتھی یہ ہمارے پاس ہو جائے گی اور اس طرح ہمارے پاس کچھ پروٹو سسٹیمک شنٹ کپیلریز بن جائے کرتی ہیں تو اس کو خون کی الٹی بھی آتی ہے تو یوں کہہ لیں کہ اس کو پروٹو سسٹیمک ہمارے پاس کچھ شنٹ بن جائے جس کے اندر ہمارے پاس کیا وجہ پورٹل ہائیپر ٹنشن ایک تو ہوگی نمبر سیکنڈ پہ ایسوفیجیل ویرسیز جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے مطلب جو ایسوفیجل ہے اس کی جو ویرسل ہے نا وہ ہمارے پاس ڈیلیٹی جو ہوں گی جسے ہم ایسوفیجل ویرسیز کہتے ہیں رپچر ہوں گی ٹھیک ہے اور وہاں سے ہمارے پاس کیا ہوگی جی بلیڈنگ چورو ہو جائے کرے گی تو اس کو خون کی الٹی طب ہی آتی ہے جانڈس کوگلوپیتھی انکیفلوپیتھی ایسوفیجل ویرسیز ہیموکروماتوسیز سارے ملاقے خون کیلٹی کرتے ہیں ساد میں مرپس کیا ہے جو البیومن ہے اس کی لیور سنتیسیز نہیں کر با رہا جس کی ویسے کیا ہوگا جو انکارٹیک پیشیر ہے ویسل میں وہ نہیں مینٹین ہوگا تو سارا فلیوڈ ویسل سے باہر اور وہ پیشنٹ آپ کے ساتھ ایڈیما ہوئے تو یہ بھی آپ کا کلیئر ہوگی ایڈیما بھی ایسوفیجل ویرسیز بھی خون کی الٹیس کی کہ اندر آپ کلیئر کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر بیسل کے لیے کیا کریں گے آپ سائن کیا جو اس کی پرکشن نیتی ہے عموماً آپ نے اگر کی ہو پرکست کرتے ہیں ہم لیور کو تو وہ اگر دس سے چودہ سنتیویٹر تک بڑا ہوا ہے تھا تو اس کا مطلب ہے ہپیٹو میگیلی یہ سیروسیز ہے لیور ان لارج ہے ٹھیک ہے تو بیسل کے لیور سیروسیز میں ہوتا ہے کہ لیور پہلے بہت زیادہ ان لارج ہوتا ہے پھر ایک وقت ہے وہ بلکل سکڑو سا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس لیور کی پکی نہیں ہے پہلے شروع میں سیروسیز میں ہپیٹو میگیلی اس کے بعد شرنکن لیور تو یہ ہمارے پاس آپ بتا دوکے تو سیمپل سی بات ہے اب لیور ڈیزیز میں ہمارے پاس جو کمپنسیٹیڈ لیور ڈیزیز ہے اس کی نشانیاں میں کچھ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں زینتل سیمیاں ہوتا ہے مطلب آنکھ کے اندر ایک بلوش سا چھلکا فیٹ کی ڈپوزیشن آپ کو ملتی ہے پیروٹیڈ گلیڈ کی اندار ایسٹو جن کا لیول زیادہ ہوتا ہے وجہ کیا ہے لیور ایسٹو جن جو ہارمون ہے اس کو میٹابولائز ہی نہیں کرتا تو باڈی کے اندر ایسٹو جن ہمیں خام کھا بڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کو پامر اریتما اس کی ہاتھ یوں جیسے مرچیں لگائی ہوتی ہیں پامر اریتما ہوگا اس کی اب ٹیسٹیز دیکھیں گے بلکل ایٹرافی ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے وائز ذرا فیل کر کے دیکھو اپنی ٹیسٹیز کو وہ ایٹرافی ہوں گی اور اپنے جو ہے نا وہ بریسٹ کو ان کو پکڑ کر دیکھو اس کو گائنیکومیسٹیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو کمپنسیٹیز لیور ڈیزیز ہے تو اپنے ٹیسٹیز کے اوپر لکھ لو کمپنسیٹیز اور اپنے بریسٹ کے اوپر لکھ لو کہ اس کو گائنیکومیسٹیا ہوگا ساتھ میں کلب بھی ہوگی پرپرہ اور اپنے ہاتھوں پر لکھ لو کہ اس کو کیا ہوگا یہاں پر سارے کا سارا اتنے لال کہ وہ پامر اریتما کے ساتھ پریزنٹ کرے گا زینطل سیمیا آنکھوں کے اوپر تھوڑا سا کرو تو بلوش آسا ایک چھلکہ فیڈ پوزیشن کام گیا جیسے زینطل سیمیا کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی ڈی کمپنسیٹیز میں میں نے بتا دیا اس کو کمپنسیٹیز جس کے دماغ کے اوپر نیورو ٹیکسیٹی ہوگی انکیفلوپیتی ہوگی ٹریمر ہینڈ جو نا پنکے کی طرح کے فلیپنگ ٹریمر جسے ہم کہتے ہیں ایک کیپٹ میڈیو سی ہوتے پیٹ کے اوپر جو نا دیکھیں کہ آپ کو سیٹیز کے ساتھ یوں کر کے یوں کر کے پھیلی ہوئی جائے نا چیزیں ویسل سی مل جاتی ہیں ایڈیما ٹھیک ہے ملے گا اور ساتھ میں یوں کہہ لیں کہ اس کو اندر سے سویٹی سی خشبو آئے گی فیکل مٹیریل میں جو نا وہ گندوی رنگ کا ہوگا اور باڈی کے اندر بہت زیادہ سلفر کی ریٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن اب کیا کریں گے آپ سیویرٹی آف دیزیز کو ڈیٹرمائن کریں گے الیبیومن کا لیول جو ہے نا وہ دیکھ لو باڈی کے اندر سیمپل سی بات ہے جو پروٹین ہے وہ جنیم میں آ رہا دیکھ لو کتنا سویر ہے تو اگر آپ الیبیومن کا لیول انویسٹیگیشن میں چیک کرو گے تو وہ آپ کو بہت کام مل جائے گا ٹھیک ہے اس کی دیفنیشن پروٹھرومن ٹائم دیکھو تو وہ بہت زیادہ ہوگا یہ بتا تھا کہ مارے پاس لیور کتنا فنکشن کر رہا اگر بھاڑ گیا تو مطلب کاؤگولیشن فیکٹر ٹھیک کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے ساتھ میں جب لیور کی بعد الیفٹی کرال جس کے اندر بلی ریبن ہے ایل ٹی ایس ٹی جی جی ٹی گیما گلوکرنائل ٹرانسفریز جس کو نہیں پتا وہ سن لے باقی الیکٹرولائٹ میں آپ گیر رہے گے تو ہائپو نیٹریمیا سوڈیم کا لیول جو ہے نا وہ اس کے اندر کام ہوگا ٹھیک ہے لیکن کریٹینین کا جو ہے لیول ہے نا وہ مر پاس ہے تو جس کی مر پاس کیا ہپیٹو رینل اس کو سنڈروم ہو جائے گا ساتھ میں کہہ رہا ہے الینیمیا اور تھرومبوسائٹوپینیا ہوگا ٹھیک ہے بیماری بیسی کے لی جو ہے نا وہ اگر وائرل ہیپٹائٹس ہے تو آپ کو وائرل مارکن مل جائیں گے آٹو میون ہیپٹائٹس ہے تو اس کے اندر آٹو انٹی باڈی مل جائیں گی ٹھیک ہے اگر کنجینیٹل اس کے اندر ویلسن ڈیزیز مل جائے گی ہیموکروماتوسی میں ایلفا وان انٹی ٹیپسن جو ہے نا لیول وہ آپ چیک کر لوگے اس کے اندر وہ تارے کا سر ہوگا ٹھیک ہے ابڈومینل الٹرساؤنڈ سی ٹی اینڈوسکوپی ایم آر آئی لیور فیلیر سیروسز پائی آپسی یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے تو بک کے اندر چارڈ بنا ہو اس کو دیکھ لوگ سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے کچھ پور پروگنسٹک فیکٹر ہوتی ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور مطلب اگر وہ جانڈرس جو ہے نا وہ تراپی کو ریسپونڈ نہیں کر رہا اسائیٹی بڑھتی جا رہی ہے انکیفلوپیتی ہے پرزیسٹیٹ ہائپر ٹینشن ہے تو پھر آپ کے اندر اس کے اندر دیکھ رہے کوئی کمپلیکیٹشی کیس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اگر میں بتاؤں کہ کمپلیکیٹشن آپ دیس سیروسز کیا ہے تو وہ موٹی موٹی ہم دیکھ لیتی ہیں تاکہ ہمارا یہ ٹاپک فردر اس کو کنٹینئر کریں تو ہمارے پاس جو ہے نا کمپلیکیٹشن ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے جو لیور سیروسز کی ہے نا مطلب جو ایر ریورسیبل اب ڈیمیج ہو گیا لیور سیروسز میں اب وہ دوبارہ ریورس نہیں ہو رہا تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو پورٹل ہائپر ٹینشن ملتی ہے ٹھیک ہے پورٹل ہائپر ٹینشن مطلب لیور میں سیروسز ہونے سے بلڈ آگے نہیں جائے گا جو سائنو سائیڈ پری اپیٹک اور پوسٹ اپیٹک جو ویسلز ہیں نا ٹھیک ہے پری اپیٹک اور پوسٹ اپیٹک ویسل ان کی بلجنگ ہو جائے کریں ٹھیک ہے بلڈ بیک فلو کرے گا ہمارے پاس پورٹل وین سے ٹھیک ہے یہ والی پورٹل وین یہاں سے بیک فلو کرے گا یہاں پہ شنٹ ہمارے پاس کولیٹرل وین جو ہے نا وہ اس کی ایکٹیویٹر جو ایسو فیگس کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آگے بلڈ نہیں جا رہا تو یہاں سے جو بلڈ وہ کہیں تو جائے گا تو یہ سائیڈوں والی جو ویسل اکولیٹرل ان کے در جائے گا یہاں پہ مہارے پاس پروٹل سسٹیمک سرکولیشن جسم کہتے ہیں وہ ایسو فیگس کے پاس جائے گا یا پھر جو آپ کا سٹومک کی بھی ویسل ان کے پاس جائے گا یا پھر ریکٹم جو ہے اس کے پاس جائے گا یا پھر جو فیمیل اپنی اپنی اووری فیل کرو اووری اوویرینٹ جو ہے نا وہاں پہ جائے گا ویسل کے اندر ٹھیک ہے تو ٹریبیوٹریز کی اندر پریشر زیادہ ہونے کی ویسے مریض جب کھانسے کا بھی تو یہ ویسل جو ہے اتنی بھری ہوئیں گے یہ خون کی الٹی کرما یہاں سے سارا خون نکل کہ اس کے مو سے باہر آجائے چاسہ ہی کے نہیں آئی بتانا یہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیسی کر کیا ہے جی جی آئی ٹی سے جو بلڈ ہے سارے کا سارا وہ کہاں بھی جاتا ہے بلڈ سپلینک وین کے در یہ ہوتا ہوتا اور نمبر سیکنڈ پہ میزنٹیرک وین وہاں سے ہوتا ہوتا کس کے پاس لینڈ کرتا ہے یہاں پہ لیور کے پاس پورٹل وین ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ پورٹل وین کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے پورٹل وین سے وہ جو لیور کے پاس جاتا ہے لیور سے ہمارے پاس ہپیٹیک وین جو ہوتا ہے وہاں سے جا کہ ہمارے پاس کی Pillars جاتا ہے اگر یہاں پہ بلاک ہے تو یہ سارا بیک فلو سپلین میزنٹیرک ویسل سٹومک ریکٹم اور ہمارے پاس اسے فگز اس کے پاس جائے گا وہاں سے ہمارے پاس سارے کسر ہے بیک فلو اگر سپلین کی طرف ہو رہا تو جہاری وقت سپلین کو بھی ڈیمیج کرے گا سپلینوں میں گیلی ہو جائے گی یہ ہمارے پاس پورٹل ہائپرٹنشن کا سب سے بڑا سائن ہے کہ اس کو سپلینوں میں گیلی ہمارے پاس ہو جائے کر دی ہے تو یہاں پہ اس نے ایک اور لکھا ہوا کہ نارملی جو نا وہ فائیو سے ایٹ ایم ایم آف ایجی جو نا وہ یہاں پہ پورٹل وین کے اندر جو نا پریشر ہوتا ہے اس سے اگر بڑے گا تو مطلب خرابی ہے اس کو ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ ہپیٹک وینس پریشر گریڈینٹ اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو نیٹ ہپیٹک وینس پریشر ہے نا نیٹ ہپیٹک وینس پریشر اس میں سے ہم مائنس کر دیتے ہیں فری ہپیٹک وینس پریشر تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہپیٹک وینس پریشر گریڈینٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آجتا ہے بچہ یہ اگر وہ کہا رہا کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ لیور ہے نا یار یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا go گاقر there ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ فری ہے پیٹک ہے پیٹک سے فری ہو گیا تو ان دونوں کا ہم مائنس کر دیں گے ایکسپوز کر رہا ہے یہ دس ہے یہ پانچ ہے تو دس مائنس پانچ ہم کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا پانچ آ جائے گا ٹھیک ہے پانچ سے چھے تک نارمل ہے اگر وہ کہتا ہے گریٹر دین دس سے یہاں پہ زیادہ بڑھ گیا پریشر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہمارے پاس پورٹل ہیپرٹنشن ہے اگر وہ بارہ سے زیادہ بڑھ گیا تو اس کی زیادہ چانسز ہے کہ یہ وہ ایر ایسو فیکل ویرسیز کی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب پریشر کیسے مابتیں ہیں کہ آیا کتنا پریشر ہے اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلون کے تھیٹر جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں اس کی جو جگلر ہمیں کیسے بتا جالے گا یہاں پہ کتنا پریشر ہے کچھ تو بیرومیٹر ہو کرنا جس سے پریشر ملو گئے وہ کہتا ہے آپ کے جو جگلر وین ہیں ٹرانس جگلر جو ہے نا وہ روٹ کے ذریعے ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ثروح ہم کس کو اپروچ کرتے ہیں انفیریئر وینہ کیوا کو ٹھیک ہے وہ زیادہ دل سے ہوتا ہوا وہ کانی ساری انفیریئر وینہ کیوا سے ہم کہاں جاتے ہیں جو اس کی جو نا وہ ہیپیٹک وین ہیپیٹک وین میں جا کے جو نا اس کی پریشر سارے کا سارا ماب لیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ دل ہے نا ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہے یہ لیور تو لیور کے بعد جو وین ہے یہ اس کو انہیں کہتے ہیں پوسٹ ہپیٹک وین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیونے سے یہ پوسٹ ہپیٹک وین ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس کون سے ہوتی ہیں لیور لیور سے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پری ہپیٹک آ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ساری سپلین ہے میکسی سا toner optychمائی سازم حکوم ہیں موسیقی انجارشال ڈیویوی سین viratif ہمارے پاس سارے تینوں دیکھ لیا کرتے ہیں ہمارے پاس کافیت تک پتہ چلالیاً موسیقی کارڈینل سائنہ پورٹل ہائپرٹنشن سپلینوں میں گئے لی میں نے آل ریڈی بتا کیا ہے شاید پہلے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے بتا لینا ہے پھر میں نے کہا کہ کچھ اس کی ویسل جو ہے نا وہ ریکٹم تک جاتی ہے سارے بوائز اور ساری گلز ریکٹم کو ذرا فیل کرو ٹھیک ہے اگر وہاں پہ ویڈیو کو روک کے فیل کر لو کچھ نہیں ہوتا ڈاکٹر ہیں ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ صرف دو ہی صورتے میں آپ نے ڈی آر ای نہیں کرنے یا آپ کی انگلیاں نہ ہو یا مریض کی جو ہے نا وہ پچھوڑا نہ ہو پچھوڑے والا سراخ نہ ہو ورنہ پھر آپ نے ہر صورت جانب کرنی ہے اگر خود پہ کرو گے تو پھر ہی مریض کے اوپر کر سکو گے یار میں کوئی پرموٹ نہیں کر رہا لیکن یہی ہے کہ عموماً کیا کرتے ہیں جو ہوتے ہیں نا مجھ جیسے وہ کیا کرتے ہیں جی اگر وہاں پہ ریکٹم کے اوپر جائے نا وہ آپ کو وین ڈائیلیٹڈ ملی ہوئی ہے کہتے ہیں ڈاکٹس آپ اس کو تو ہیمارائیڈ 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 اس کو باقی ڈائیگنوز نہیں کرتے کہ یہاں پہ جو اس کی پروٹر سسٹیمک شنٹ پورٹل ہائپٹیشن بڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ پڑا کہ یہاں پہ ویسل جو ہے نا وہ ڈائیلیٹڈ ہو جاتی ہیں ایکچیل میں وہ ہیمارائیڈ نہیں ہوتا اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹل ویرسز تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ فیل کارلو کچھ نہیں ہوتا تو ریکٹل ویرسز جو ہے نا وہ ہمارے پاس پروٹر سسٹیمک شنٹ اور پورٹل ہائپٹیشن کے لئے آپ نے اس کو کس طرح آپ کنفرم کرنا ہے اس کا امبلائیکس دیکھو اس کے اوپر آپ کو کیپٹ میڈیوسی پرومینٹ وین ملتی ہیں پکاکیس ہے پھر اس کا پیٹ دیکھو وہاں پہ اسائیٹیز بھی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ٹھیک ہے وہ دیکھ لو پھر وہاں پہ دیکھو کہ آپ کو سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے یہاں پہ اس نے دیکھا ہوا بیو گلٹن سنڈروم ہمارے پاس یہاں پہ ملتا ہے ٹھیک ہے یوں کر کے تو باس اس کو یاد آ رہا ہے اسائیٹی ڈیویلپ اسفیجل ویرسز ہائپر سپلینینیزم سپلین نے آر بیسیز کا توڑ پھوٹ زیادہ کرنا ہے کنجینٹل گیسٹو ٹروفیر رینل فیلیر اور باقی ہی پیٹک انسیفلو اگر مریض کو اسفیجل ویرسز نہ ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں اس کیس کے اندر بیٹا بلاکر دے دیتی ہیں تو پھر مریض کی کافیات ہے لیکن اگر مریض کو الٹی آگی ہے تو ہمیں اے ٹو زی ساری منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے انیمیا کو رول اگر مریض کو اسائیٹی ہو جائے تو اس کو منیج کیسے کرو گے بھائی آبی آپ اسائیٹی کب ڈکلیئر کرو گے آپ کے پیٹ میں سارے اپنے پیٹ کو فیل کرو صرف پرگنان لیڈیز نہ کریں باقی سارے اپنے پیٹ کو فیل کرو آپ کے پیٹ میں فلیوڈ کچھ نہ کچھ ہے ٹھیک ہے اگر وہ فلیوڈ میری جان پانچ سو ایمل پیرٹونل کیوٹی میں ایکسس پڑا ہوا ہے پکا نشانی ہے آپ کیسے چاک کرتے ہو فلیوڈ تھریل شیفٹنگ ڈلنیس جنہوں نے میڈیسن کے بیڈ سائیڈ اچھے سے پڑی ہوئی ہے اس سے پتا ہوگا ٹھیک ہے فلیوڈ تھریل اور شیفٹنگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈلنیس یہ آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں بجا کیا ہے میں نے کہا البیومن کام ہوگا تو انکوٹک پریشر کام تو بیصل سے پانی باہر آنا شروع کر دے گا تو ہمارے پاس وہی البیومن کی کمی ہوگی ہائپو البیومنیمیاں ہمارے پاس ہو جائے گا ڈیکریز ہوگا ہمارے پاس آنکوٹک پریشر اور فلیوڈ جو ہے نا وہ لیک ہوگا اندھی کیوٹی سمپل سی بات ہے ایلڈوستیرون ہارمون میں سالٹ اور وارٹر کی ریٹینشن ہوگی اس کا میٹابولیزم بھی کام ہو جائے گا لیور کے اندر ہمارے پاس میٹابولیز پراپر نہیں ہوگا تو ہائپر ایلڈوستیرون نیزم ٹھیک ہے ایلڈوستیرون کیوں کے لیور کے اندر پراپر نہیں میٹابولیز نہیں ہو رہا ہائپر ایلڈوستیرون نیزم اسی وجہ سے تو ہو رہا تھا جہاں پھر ہمارے پاس نمک رہ جائے گا وہاں پھر پانی بھی ساتھ آئے گا تو ہائیلڈوستیٹک پیچر ڈیویلپ ہوگا ایسائیٹیز اور مزید بھڑھ جائے گی جس آئی کہ نہیں آئی یہ ہمارے پاس کچھ باتیں ہیں اس میں کہہ رہا کہ کچھ نیو کیس ہوتے ہیں کچھ اول کیس ہوتے ہیں نیو کیس جو نا وہ ٹریٹمنٹ کو سینسٹیو ہوتے ہیں جلدی وہ ٹریٹمنٹ کو ایکسٹ کر لیں دیں آپ فلیوڈ کم کر دو سوڈیوم کا انٹیک کم کر دو ٹھیک ہے سوڈیوم ہنڈرن میلی مول پار ڈے سے کم کر دو فارمکولوجیکلی آپ فروسانینامائیڈ سپائرینو لیکٹون دے دو ٹھیک ہے پیشنٹ ٹھیک ہو جائے ریفریکٹی میں کیا ہے پرانے کو علاج کرنا ہے جو ریسپونڈ ہی نہیں کر رہا ٹریٹمنٹ کو ٹھیک ہے تو اس کے اندر تھوڈا زیادہ مشکل ہو انویسٹیگیشن میں الٹرسانڈ کرالو پیرسٹرنسز کرلو پیٹ کے اندر سے پانی نکال اس کو دیکھو اس میں کیا ہے ٹرانس جیو ڈیٹیو ہے یا ایکزیو ڈیٹیو ہے پتہ چلنا چاہیے آپ کو کلر کمپوزیشن اور اس کے اندر بیکٹیریل اگر پیٹونایس بیکٹیریل دیکھو پلیوٹر لفیشن دیکھو چیسٹ کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے گا ساری کے سارے ٹھیک ہے ایزی لیے آپ کو ساری چیزیں مل جائے کرتی ہیں پھر ریفریکٹیو کیس میں مرپس کیا ہوگا بہت زیادہ مطلب جو اب جو ریفریکٹیو مطلب جو ٹیٹمنٹ کو ریسپونڈ نہیں کرے بہت زیادہ پانی جو بڑھا ہوا گا ٹھیک ہے دیکھو سپونڈینیس بیکٹیریل پریٹونائٹس تو نہیں اگر یہ ہے تو پیرسنیس کر لو انفیکشن کر لو رینل فیلیر کا چانس ہے وہ بھڑ جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیپ سیٹ ٹرانس جوگلر انٹرہپیٹک پروٹوسیسٹیمک شنٹ ہم کر دیا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باقی اس نے لکھا ہوئے اینڈ پہ کمپلیکیشن کیا ہے سیروسز کی ہپیٹو رینل سنڈروم سیرم کرٹینین لیول زیادہ ہے یا پھر ہمارے پاس ٹائپ ٹو میں ہمارے پاس ٹیبل کرٹینین جو نا وہ اس کے اندر ہمارے پاس موستی زیادہ ہو جاتا ہے ابھی تک ہمارے جو ہے نا وہ میجر ٹاپکس جو ہے نا وہ میں نے ملا میں لوگ کر دیئے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو سینیریو وائز جو آ رہے ہیں نا کنڈیشن ہپیٹک کیفلو پیتھی کی ٹھیک ہے وہ ہم دیکھتی ہیں ساری جانڈرس کی یہاں پہ ٹھیک ہے جانڈرس ہم نکال لی اسی کے اندر ہم نے کیا ڈسکشن کیا ہپیٹک ان کیفلو پیتھی ٹھیک ہے تو اس کے اندر بیسیکلی مریض کس طرح آتا ہے اس کو ہوتی ہے یہاں پہ بلکہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم ایزیلی جو ہے نا وہ سارا یا رک جاؤ کے آئے تمہیں ٹھیک ہے ایزیلی ہم سارے کا سارا ڈائیگنوز کر سکیں دیکھو اگر کسی کو ہپیٹک ان کیفلو پیتھی ہے اور آپ کو ڈائیگنوز نہیں ہو رہا لیور سیروسی مطلب وہاں پہ فائیبروسیز ہو رہی ہے لیور کے اندر پھر نیورو سائکیٹرک سنڈروم ان کے اندر آئیں گے نیورو سائکیٹرک ان کے اندر بہت سے سنڈروم آئیں گے جس کے اندر ہمارے پاس سمٹمز آئیں گے ٹھیک ہے ڈیلیریم کنفیوجن ان آبیلیٹی تو کنسنٹریٹ وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ سب کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کار پا رہا ڈیس اورینٹیشن ڈروزینیز کنولیون ایور کوما ٹھیک ہے ساتھ میں ان کو ایس ٹیری ایکسیز مطلب فلاپنگ ٹریمر یہ والی اس کو اس نے لفظ لکھا ہوا ہے اے ایس ٹی ای آر ای ایکس ایس ٹیری ایکسیز جو بھی ہے مجھے لفظ نہیں آرہا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا اگر اس کو فلاپنگ ٹریمر جو ہے نا وہ اس کو بار بار ہوں گے ان ایبیلٹی ٹو پرفارم ایون اریتمیٹک ٹاسک اور ان ایبیلٹی ٹو ڈرا ابجیکٹ کانسٹیٹوشنل اپریگزی اس ہم کہتے ہیں پچھون سالہ مریض آیا سیروسس تھی ٹھیک ہے اور ال ہیلتھ ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ نو وید ایپ آتھی لیک آف کنسنٹریشن کنفیویون ڈوزینی ایگزیمینیشن نے کیا ہمیں فلاپنگ ٹریمر مل گئے ان ایبیلٹی ٹو ڈرا ابجیکٹ سیمپل سی کام ہے آپ کہے گی ہمارے پاس کیس ہے ہیپیٹیک انکیفلو پیتھے کی ٹھیک ہے پریسیپیٹنگ فیکٹر اس کے اندر کیا ہوتے ہیں کون سے چیزیں ہیپیٹیک انکیفلو کے پیتھے کو بڑھاتی ہیں درگز اگر وہ وہ پہلے سے لے رہا ہے ہسٹی اس کے لے گئے تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے انٹی ڈیپریسنٹ اگر وہ لے رہا ہے یا سیڈیٹیز لے رہا ہے پھر ڈی ہائیڈریشن جو پانی نہیں پی رہا وہ ساتھ میں جس کی وقت اس کو اور بھی انکیفلو پیتھے کی مزید برسن ہو رہی ہے پروٹو سیسٹیمک چھنٹنگ ہو گئے جائے ہائیپو کلیمیا ہو جائے کانسٹیپیشن ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر پروٹین لوڈ اس کے اندر بھاڑ گیا تو اس کے اندر ساری قصہ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو پرنسیپل منیجمنٹ کیا ہے تو میں نے منیجمنٹ کی ہمیشہ آپ کو بتائیے کہ سب سے پہلے ہم نے کہا ہسٹی لکھنی ہے پہلے ہس جنرل فیزیکل اگزیمینیشن پھر انویسٹیگیشن کی اندر جنرل انویسٹیگیشن ایلفا ویب بہت زیادہ سلو ہوں گی بس ڈیلٹا ویب اس کی اندر ہوگی ساز میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایٹریل امونیا ہے وہ بہت زیادہ ریزڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا جو امونیا کے لیول ہے وہ بہت زیادہ ریزڈ ہوگا ٹیٹمنٹ کیا ہے سب سے پہلے اس کا اندر وہ مینٹین کرون ائر وی ٹھیک ہے جس طرح بھی کرنا ہے نیزو گیسٹک کے لیے کرنا ہے تو مینٹین کرو ائر وی ٹریٹ دی انڈر لائنگ کاز ریموو دی پریسی پیٹنگ فیکٹر سارے کسر ایک کانسٹیپیشن ہے وہ اس کے لیے لیکزیٹیو دے دو ٹھیک ہے اگر اس کو جو گولیاں کھا رہا ہے وہ اس کے بند کروا دو ٹھیک ہے جو انڈر لائنگ کاز ہے اس کے لیے ساتھ میں اس کی پروٹین کی ریسٹکشن کروا دو سمپل سی بات ہے اس کو انکیفلی پیتھی نہیں ہوگی پھر اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انیمہ کرتے ہیں لیکٹیو لوز دے دیتے ہیں میں نے کہنا کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیں تو لیکٹیو لوز جو ہے نا اس بندے کو دے دو تو ساتھ میں ریفیکزامین جو ہے نا وہ اس کے اندر ریفیکزامین ٹیبلٹ ہے نا وہ آپ ٹی ڈی ایس میں دے دو یا پھر نیومائسین یہ دے دو اگر نہیں ہو رہا تو پھر انڈ پہ بہت زیادہ سی روسیت ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا پھر ہم نے کیا یہ ویڈیسیل بلیڈنگ کے بارے میں اس کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک تیتی سال کے فیمیل آتی ہے بلاڈ انڈی وومیٹس اچانک سے آگئی ہے پامر ایریتھیما ٹھیک ہے پوزیٹیو فلیوڈ تھریل اون دی اپڈومن تو یہ ساری اسائیٹیز کی شو کر رہی ہے پورٹل ہائپرٹینشن کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہا پامر ایریتھیما تھا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا آپ نے اپنے ٹیسٹیز فیل کرو اور اپنے بریسٹ دیکھو اندر آج میں تو اس کے اندر ساری ساری پورٹل ہائپرٹینشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایکیوٹ ویڈیسیل بلیڈنگ ہو جاتی ہے اس کی ایمرجنسی منیجمنٹ میں بتا دیتا ہوں جلدی سے تو تاکہ آپ کے پاس تھوڑا سا لکھنے کے قابل تو ہو جائیں کیونکہ آلیڈی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ٹو دی پوائنٹ آنسر آجے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے ویڈیسیل بلیڈنگ ٹھیک ہے اس کی آپ منیجمنٹ کیا کرو گے آئی وی فلوٹ سب سے پہلے دے ہوگی اس کو موہ سے نہیں دینا آئی وی فلوٹ دینا ایکسٹر جو سیلور والی ہے میں وہ ریپلیس کرو پھر اس کے اندر جو نا ویزو پریسر جو ویسل ہے نا اس کو آپ نے پریس کروانا ہے تو ویزو پریسر جس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹریلی پریسن ٹھیک ہے وہ ایکیوٹ بلڈ کروکنے کے لیے ہم دے دیتے ہیں تاکہ ایک تو بلڈ ترکی ساتھ میں آپ کے کرنے انٹی بارٹکس جو نا وہ آپ شروع کروا دے گا تاکہ اس کو کسی کسی سے بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو ٹھیک ہے ساتھ میں آپ ایمرجنسی انڈوسکوپی جو ہم وہ کر دو گے جو وہاں سے بلڈ ہو اگر بہت ادار دیکھ رہے تو آپ ویری سیل ہمارے پاس بینڈ لائیگیشن سیمپل سی بات ہے فائنل ایر کا سٹوڈنٹ ہے تو بینڈ لائیگیشن وہاں پہ وہاں ربٹ چڑھا دو ایک قسم کی ٹھیک ہے تو یوں ہی سمجھ لو سٹاب زی بلیڈنگ پروسیجر بچانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی بچانا ہے تو ہم نے اس کو یہ لیور والے پیشنٹ ان کے انیمہ رکھ رکھ کے کیا کرو ٹھیک ہے تاکہ ان کی کانسٹری پیشن دور ہو دیکھو قبلز کہتے ہیں بیماریوں کی ماں ہے تو یہاں پہ وہ پروف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب ایک دفعہ تو ہم نے روک لیا ہے ری بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ہم کیا دیں گے ہم بیٹا بلوکرز جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر دے دیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں انڈوسکوپک سرجری میں ہم کیا کرتے ہیں سکلیرو تھراپی انجیکشن سکلیرو تھراپی جو ہے نا وہ ہم آپ اس کے اندر کر دیتے ہیں ویری سیل بینڈ کی جو ہے نا وہ لائیگیشن کر دیتے ہیں یا پھر ٹیپس ٹرانس جگلر انٹری ایپیٹک پروٹو سسٹیمک شنٹ یہ آپ ان کے در بنا دیا کرتے ہیں تو سمپل سی بات آپ کے پاس وہ سارے کا سارا جو پریشر آور لیو ہو جا کرتا ہے پھر جو لوگ عرفان مسئول سے پڑھ رہا تو یار میں نے سارے کو نچوڑ کے یہ والا لکھتی ہے آئی وی لائن ٹریلی پریسن یورو سارے کی ساری بینڈ لائیگیشن بتا دی انجیکشن سکلیرو تھراپی بتا دی سکلیوریزنگ بنا دیتے ہیں جس کے در ہم کیا کرتے ہیں پورٹل وین کو ہپیٹک وین کے ساتھ ملا دیا کرتے ہیں ہپیٹک انسیفلوپیتی میں نیورو سائیکیٹک سنڈروم ہمارے پاس دیکھے گی یہ لیور میں ہمارے پاس بیکٹیریل ایکشن میں نے کہا نا وہ فیلیٹس سے میں نے آپ کو بتا کر نائٹروجن بہت بناتے ہیں سی اینس کے اوپر انفیکٹ ہوگی ہپیٹک انسیفلوپیت اگر اس کا لیور پہ لنگز کے اوپر ہپیٹو پلمانری سنڈروم کیڈنی کے اوپر ہپیٹو رینل سنڈروم ہمارے پاس آجے گا نیورو ٹاکسن جو ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کیا کہ فال یہ جو گیمہ امانو بیوٹیری کی ایسیڈ ہے نا ان کو جا کے جو گابا جو روکنے والے ہیں جو سلانے والے ہیں ان کے اوپر جا کے اکٹیویشن کروا دیجئے نیورو ٹاکسن اس کی بسے کام خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹیریکسی فلیپنگ ٹیم کانسٹکشن ہیپرفیریکسی اس کی گریڈ ہے گریڈ 1,2,3,4 وان میں پور کانسٹیشن سلر سپیچ مینٹل ریٹارڈیشن سلیپ دیسٹرون 2 میں ٹروزی ہے 3 میں کنفیوزن اور 4 میں کومہ ہے میں نے ساری یہ آپ کو بتا دیئی ہیں ٹھیک ہے لیکٹیلوز بنے کا کبز دور کرنی ہے نیومائسین ریفیکزامین ہو گیا ٹھیک ہے ریلیو کانسٹیویشن یہ ساری کے ساتھ سپونٹینیس پر اگر اس کے پیٹ کے اندر ہوگی اچانک سے پیٹ میں درد ہے بار بار ٹینڈرنس ہو رہی ہے سیروسیز کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کے نیوٹروفیل کاؤنٹ اگر گریٹر دن 250 سے زیادہ ہے تو لکھنے کی بات نہیں یہ اس کے اندر کارڈک آؤٹپٹ کام ہوتی ہے کرنی فلو کام ہوا ایک کی آئی اکیوٹ کرنی انجر جس کی ویسے رینل فیلیر ہمارے پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہی ہے کہ سویر لیور کی وجہ سے گردے جو ہے نا وہ اڑ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ہے کہ ہمارے پاس رینل کی ویزو کانسٹکشن جو ٹو ایکسٹیم اوور فیلنگ آف دی ایٹریل سرکولیشن ایسائیٹی ہوئی اس کی ویسے ہمارے پاس رینل سنڈروم کی ویسے بچی سارے کے سارے ہو گیا گردہ نارمل تھا لیکن وہاں پہ صرف کیا ہوا ہے کہ کانسٹکشن ہو گیا ہے ویسر کی اس کے اندر بلڈ یوریا نیٹروجن کریٹینی لیول گریٹر دن فیپٹین ہوتی ہے سیروسیز ہوتی ہے اسائیٹیز ہوتی ہے باقی ٹائپ سب ہپیٹر رینل میں یہ کہہ رہا ہے باقی ہپیٹو پلمرری سنڈروم یہی ہے کہ ہمارے پاس ہپیٹک جگر کی وجہ سے لنگز کے اوپر ایفیکٹ ہے ایڈوانس سیروسیز میں ہائپوکزیمیا میں بداؤٹ انٹرنزنگ پلمرری یہ کلب بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ بغیرہ ارثو ڈاکسیا سنڈروم ہو سکتی ہے اچانک سے وہ کھڑا کھڑا جو نا گر جائے کرتے ہیں انٹر پلمرری شنٹنگ اس کے اندر ہو جاتی ہے اس کے اندر لیورہ ٹرانسپیزانٹ سیمپل تھی بات ہے نیکس ہمارے پاس ہے جی وائرل ہیپٹائٹس تو یار جو جو ہیپٹائٹس ہے نا اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی وائرل ہیپٹائٹس ٹھیک ہے اب یہ چیزیں سیمپل ایف ایسی سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ نہیں وائرل ہیپٹائٹس ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے آٹو ایمیون ہیپٹائٹس ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ایپسٹین بار وائرس کی وجہ سے ہمارے پاس ہو سکتا ہے یا پھر سائٹو مگیلو وائرس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ہیپٹائٹس ہو سکتا ہے ایزی ہو گیا اب وائرل کے اندر کیا تو ہیپٹائٹس اے بی سی ڈی اور ای ہوتا ہے جو ہمارے پاس بی ہے بیڈی بیڈی سے یاد کر لو بیڈی ایک ہوتا ہے سمد بانڈ بی اور ڈی یہ ایک مل کے ہوتی ہیں اے اور ای جو ہے نا وہ ایک طرح سے ملتے جلتے ہیں بہن بھائی یوں کہنے اب دیکھو میں بک سے بتا دوں بچائیس کے لکھنے کے آپ کو بہت ٹائم دیا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ابھی ویڈیو کو ختم بھی کرنا میں نے اپلوڈ بھی کرنا ہپیٹیٹس اے جو ہے بچوں میں ہوتا ہے اے وان ہے تو سنگل سٹینڈیڈ ہے دو سے چھے بھی کس کے انگیو میں فیکو اورولوٹ بس یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے نو کیریئر نو کرونک سٹینڈ خود باکھو ٹھیک ہو جاتا ہے دونیٹڈ بلاڈ کے اندر اس کو سکرین نہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ ہپیٹیٹس اے کے لیے سکرین نہیں کی اس نے بلاڈ دینا اس کو ہپیٹیٹس اے کا پہلے ٹیسٹ کروا نہیں ایکٹیو ویکسین ہوتی ہے پیسی میں ہمیں امیونو گروبن دے دیتے ہیں اور کرونک ہپیٹیٹس دیو ہے نا وہ چلڈرن کے اندر ویکسین بچا رہے تھے ہپیٹیٹس بی 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 ڈبل ڈول ٹھیک ہے ڈبل ڈسٹینڈ ڈی اے چار سے بی سفتی ہے بلڈ سیکشل کنٹیکٹ پریگننسی اور بریسٹ فیڈگ ٹھیک ہے بوائز بریسٹ فیڈگ سمجھ رہے ہو ذرا دھیان سے کرنا اس کے لئے میں الیدہ آپ کو اچھاٹ بتاتا ہوں کور کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک الیدہ سے جانا اس کے اندر پر دیکھ لو کہ ایکٹیو اگر ہوگا تریکی کمبین یہ ویکسین دینی ہے ہائپر ایمیون سیرم کے لئے ہمارے پاس پیسیو کے لئے ہائپر ایمیون سیرم گروبیلن دینی ہے سمپل یہ بات ہے یادکار لو زیادہ نکلیں ہپیٹیٹس سی کرونک ہپیٹیٹس سی نکل آئے نا ہاں پکا پکا میڈیکل کے اندر انفیٹ ہے فورسز کے ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ہپیٹیٹس دی ہے بی ڈی بی ڈی سے ہپیٹیس بی جس کو ہے وہ دی کے لئے بھی ڈیفیکٹیو ہے ہمارے پاس پار انٹرل روڈ کے اندر مستی جو پریگنٹ فیمل اس کے باعث ہے ہپیٹیٹس ای ہمارے پاس کیا ہے جی فلومنٹ ہپیٹیٹس ان پریگنٹ فیمل کے اندر وارٹر بون ہوتا ہے پانی سے ہوتا ہے باقی یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ ہپیٹیٹس بی کو وہی کہہ رہا ہے کہ میکس ٹھائپر بی جو رہی بھی نہیں ہے پین فول ہوتا ہے دیکھا ایلٹی ریز ہوتا ہے شراب میں صرف ای ایس ٹی ریز ہوگا باقی میں ایلٹی ریز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ہپیٹیسل اور کارسینوم ہے اور ایکسٹرہ پیٹک سنڈروم ہم ہمارے پاس آتے ہیں جسے ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیٹمنٹ یہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس کیا کریں اچھا یہاں پہ پہلے میں بتا دوں ایچ بی ایس اے جی ایچ بی ای اس کی سارے کی کہانی کیا ہے ایکچوال میں یہ پہلے سمجھ لو دیکھو جب بھی آپ سیرالوجی کرتے ہیں تو آپ کو تین انٹی جن ٹھیک ہے اب غور سے سننا بہت سے ٹیسٹ میں آئیں گے تین انٹی جن اور ہمیں تین جو ہے نا وہ انٹی باڈیز جو ہے نا ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سرفیس انٹی جن ہوں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سرفیس انٹی جن ٹھیک ہے اور ان کے خلاف جو منتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سرفیس انٹی باڈیز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب جو سرفیس انٹی جن ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایچ بی ایس اے جی اپٹیٹس بی سرفیس انٹی جن ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر H Hepatitis B Core Antigen کا ایک لفظ آپ سنے گئے پھر Hepatitis B E Antigen ٹھیک ہے یہ ہو گیا Same goes to HBS A G Hepatitis B Antigen اب اس کے خلاف Antibody ملنے ہیں تو ہم کہہ کریں کہ N T H B S ٹھیک ہے پھر اب N T H B C Core کے لیے ہم C کرنے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے خلاف N T H B E ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اب دیکھو گھوڑ سے زیادہ سنگا یہ پہلا مارکر ہے H B S A G پہلا مارکر ہے جو سمٹم سے پہلے ہی جو ہے نا ہمیں اپیر ہو جائے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایسا مارکر ہے جو سمٹمز آنے سے پہلے مطلب اگر کسی کو ہوا ہے Hepatitis B وہ سمٹم آنے سے پہلے اگر آپ اس کو بلڈ کرا لگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یا تم میں ہونے والا ہے Hepatitis B تو ٹائنٹ سے ہمیں ٹیٹمنٹ شروع کروالو تو سمٹم سے پہلے ہی اس کی ڈیٹیکشن ہمارے پاس ہو جاتی ہے اگر یہ انٹیجن ہے نا سارا کے سارا اگر یہ ہمارے پاس پوزیٹیو آ جائے ٹھیک ہے انیچل طور پہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایکیوٹ انفیکشن ہے لیکن اگر آپ نے اسی بندے کا چھے ماہ بعد بھی کرایا اور اس کا H B S A G پوزیٹیو بھی ہی آ رہا اور وہ پہلے سے زیادہ بڑھا اس کا مطلب کیا ہے اس کو کرونک انفیکشن ہے پاس تو کرونک انفیکشن اگر چھے ماہ سے پہلے اگر آپ نے دیکھا تو ایکیوٹ ہے اگر چھے ماہ سے زیادہ ایسا گزر گیا تو کرونک انفیکشن اتنی بات یاد کر لو آپ کا یہ کام ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایزا پہلا مارکر ٹھیک ہے یوں کہہ لیں پھر H B کور ٹھیک ہے کور ہے نا تو اس کے انگیز جو ہے نا جو اس کے انگیز جب انٹی باڈیز بنے گی نا تو اس کو ہم ریکاوری کے بارے میں بتاتی ہے تو جو کور والی ہے نا یہ ہمیشہ ہمیں کیا بتائے گی کہ آیا کہ جو ہیپیٹیٹس ورز کی ریکاوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی پاس یہ ہیپیٹیٹس ای ای انٹی جن ای 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 اتنے میں ای لکھے مطلب وہ اور Dieses کو بتا رہا تو یہ بسیق ہمیں ریکاوری کے بارے میں کور والا کر رہا ہے یہ ہمارے پاس ریکلékیشن اور ہمارے پاس کیا بتا رہا تو یہ بس اس کے خلاف ہپیڈیس بی سرفیس انٹیجن کے خلاف جو انٹی باڈی منی ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹی ایچ بی ایس ٹھیک ہے یہ اس کے خلاف بان چکی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انفیکشن جو ہے نا ہمارے پاس ریزالو ہو چکا ہے ٹھیک ہے انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بندے نے امیونٹی حاصل کر لی ہے ٹھیک ہے یہ انفیکٹیوٹی کو ظاہر کر رہا تھا یہ انفیکشن ریزالو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو نا اگر کسی بندے میں یہ انٹی یہ جو ایچ بی ایس ای جی ہے ٹھیک ہے ایچ بی ایس ای جی رپورٹ کے اندر نیگٹیو ہے لیکن اس کا جو ایچ بی ایس اے بی یہ جو انٹی باڈی shootings کو میں اے بھی لیکھ رہا ہوں یہ پاسٹیویں اس کا کیя مطلب ہے بندے نے امیونٹی حاصل کر لی ہے پہلے اس کو یہ تھا اس کے خلاف امیونٹی حاصل ہو گیا تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بندے کی امیونٹی بہال ہوگی یہی ہو گیا اگر دونوں ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ بھی پازیٹیو ہے یہ بھی پازیٹیو ہے مطلب HBS AG بھی پازیٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے اور HBS AB انٹی باڈی کے لیے AB ہے انٹی جن کے لیے یہ بھی پازیٹیو ہے اس کا کیا مطلب ہے ابھی انفیکشن چال رہا ہے باڈی شروع شروع میں ہے لیکن وہ امیونٹی حاصل کرتی جا رہی ہے مطلب انفیکشن چال رہا ہے ٹھیک ہے اور دونوں پازیٹیو ہیں ابھی اس کے خلاف باڈی نے ملانا شروع کر دیا ہے امیونٹی یہ واقع ہے اب ہے جی انٹی ہمارے پاس HBC کور کے خلاف جو انٹی یہ ریکوری کو شروع کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر یہاں پہ آپ کو IGM بھی ساتھ مل جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ابھی ایکیوٹ انفیکشن ہے IGG مل جائے تو اس کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس کہ وہ کرونک انفیکشن کو ظاہر کر رہا ہے تو بس یہی ہے کہ کور کار رہا ہے اگر IGM ہے تو مطلب ایکیوٹ انفیکشن کے خلاف انٹی باڈی بان کے اس کو ریکوری دے رہی ہے اگر IGG ہے تو مطلب پرانا انفیکشن تو اس کے خلاف اب کرونکلی جو انہاں بان گیا ان کے درمیان وہ کہا رہا ہے کہ وینڈو فیس بھی آتا جن کے درمیان IGM اور IGG جو انہاں بھی بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو IGM فرسٹ انٹی باڈی ٹو اپیر IGG جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے IGM فرسٹ انٹی انٹی باڈی ٹو اپیر اور HBSAG جو ہے نا وہ فرسٹ انٹی جن ٹو اپیر ہے یہ ایک آپ کا ام سی کو کلیر ہوگی ہے اب ہے HBE اس کے خلاف جو ہے نا وہ HBE نہیں یہ تو ہمارے پاس انفیکٹیوٹی ہو گئے نا اب یہاں پہ دیکھو نا IGG کے بارے میں اس نے تھوڑی سیکھ بات کی ہوئے وہ کہا ہے اگر IGG ہمارے پاس پوزٹیو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ IGG جو ہے نا وہ انٹی HBC HBE جو ہے نا اس میں IGG پوزٹیو ہے لیکن ہمارے پاس سرفیس انٹی جن جو ہے نا وہ ہمارے پاس انٹی جن سرفیس انٹی جن وہ ہمارے پاس نیگٹیو ہے جس کا مطلب ہے کہ پریویس انفیکشن تھا وہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تم تو باندھو یار ٹھیک ہے لیکن اگر IGG بھی پوزٹیو ہے اور ہمارے پاس HBSAG بھی پوزٹیو ہے جس کا کہا مطلب ہے بندہ بھی کرونکلی انفیکشن سے لڑ رہا ہے تو بس یہ باتیں آپ کو کچھ پتا ہونی چاہیے تو مور دین ایناف ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک جو ہے نا میں نے یہ والی ٹیبل کو تھوڑا سا کھول کے بیان کیا کہ ہمارے پاس HBSAG HBEAG یہ تھے انٹی جن اور HBE ٹھیک ہے جو EE انفیکٹیوٹی کو کار رہا تھا ٹھیک ہے یہ بھی پاسٹیو ہے اکیوٹ کا در اس کے خلاف جو انٹی بارڈی ہے وہ انٹی ایچ بی سی ٹھیک ہے وہ پاسٹیو ہے لیکن انٹی ایچ بی ایس جو ہے نا وہ نیگٹیو ہے بھی کرونک میں HBSAG پاسٹیو 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 لیکن صرف HBE نیگٹیو ہے ایزی ہو گیا پریویس انفیکشن میں جو ہے نا وہ HBSAG نیگٹیو ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا ہے لیکن یہ دونوں پاسٹیو جو ہے نا مطلب کیا ہے امیونٹی حاصل کار لی ہے امیون فرام ویکسینیش نیگٹیو 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 صرف انٹی ایچ بی ایس جو ہے نا وہ پاسٹیو ہے ونڈو پیریڈ میں نیگٹیو نیگٹیو دونوں فسٹ والے پاسٹیو کیا ہے انٹی ایچ بی سی جو ہے نا وہ ہمارے پاس پاسٹیو باقی مارے پاس یہ تو گول آف ٹریٹمنٹ مارے پاس کیا ہوگا ہم نے ای والے کو جو ہے نا وہ ہر صورت جو ہے نا وہ روکنا ہے ای والا یہ جو انفیکٹیوٹی والا ہے یہ والا جس کو ہر صورت کہتا ہے روکنا ہے تو اس کو ہم نے جانا وہ نیگٹیو کرنا ہوتا ہے ریڈکشن آف ایچ بی ڈی ڈی ای نا بائی پی سی آل تی کا لیور باقی ہے ایکیوٹ ہیپٹیٹس پوریٹیو پہنے دیا تو ٹھیک ہے آئی این ار اس کا دیکھ لو باقی ہم کیوٹ کے ذرا ہم ایکیوٹ کے ذا ہم نے ایکیوٹ کے ذا ریجمن بنائی ہوئی ہے اگر پوزٹیو ہے ہم لیور بائی اپسی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اگر اس کا جو آنا وہ نیگٹیو ہے ایس بی وی ڈی اے گریٹر دن دو ہزار تو ہمارے پاس جو ہے فائبروسیسٹے ٹو سے زیادہ تو پھر ہمیں لیور بائی افسی کروانی ہوتی ہے بس یہ بچو والی بات ہے اب میں آپ کو بدا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو وائرل ہیپٹائٹس کا کیس ہے نا وہ کس طرح آتا ہے بس اب اس کو مزید سیمپلیفائی کرتی ہے اتنی لبی ڈیٹیل میں ہم جا نہیں رہے کیونکہ ہم نے اگزیم کلیر کرنا ہے کوئی در ایف سی پی ایس تو ہمکار نہیں نہ رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے وہ بھی کیوں نہیں کریں گے ٹھیک ہے میری دعا ہے کہ جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ چلو جو نا بھی دیکھ رہے ہیں سب کا اللہ جوانا وہ جائز دلی تمناوں کو پورا کریں میری دعا کیا کرو یار اب دیکھو وائرل ہیپٹائٹس میں ایک تو اس کی شارٹ ہسٹری ہوگی سائن ایڈ سیمٹمز کی ہیڈک ٹھیک ہے میالجیا ایتھرالجیا نوزیا ٹھیک ہے وومنٹنگ اینوریکزیا ڈائریا ابڈومنل ڈسکمفرٹ ٹھیک ہے اور پین اندی رائٹ ہائپوکوستیم جہاں پر لیور ہے نا تو وہاں پر پین اندی رائٹ ہائپوکوستیم ٹھیک ہے اور مائل سبلینوں میں گیا لی بس اب کب ہم اس کو ہیپٹائٹس اے لیبل کریں گے کب اس کو ہم ہیپٹائٹس بی لیبل کریں گے ہیپٹائٹس اے موسٹی جو نا وہ فیکو اورل روٹ کے ذریعے ہمارے پاس ہو رہا تھا ٹھیک ہے انکیوبیشن دو سے چھے ہفتے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اور پور سینیٹیشن کے جہاندر لوگ رہتے ہیں اور پور سینیٹیشن صفائی کا جو بورا کے حالہ پور سینیٹیشن تو اس کے اندر ہمارے پاس ہیپٹائٹس اے بہت ہے گندے واشروم اور وہاں پہ سار ہیپٹائٹس بی جو ہمارے پاس کیا سیتا ہے بلڈ کے ذریعے پھر وہ جو کرتے ہیں نا فرنچ کی سلایوہ اس کے ذریعے ٹھیک ہے سیکشل کونٹیٹ ٹھیک ہے پٹھے کام پھر ورڈیکل ٹرانس میشن ماں سے بچے کے اندر گند والی ایریہ جو ہے نا وہاں سے ہیپٹائٹس بی ہوتا ہے جونڈس ہوتا ہے اس کا انکیوبیشن دو سے تک جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس کے انکیوبیشن دو جونڈس ہوتا ہے اچھا ہیل سٹیشن گیا تھا وہاں سے ریٹرن ہو کے تو مطلب اس نے کچھ ایسی گندی چیز کھا لیا فیکو اور رلوڈ مطلب جو بنانے والا تھا اس نے فیسیز کی ہے اس کو ہیپٹائٹس اے تھا ہاتھ اچھے سے نہیں دوئے اور اس نے اسی سے نا اس کو گولگاپے بنا کے کھلا دی تو جو گلز گولگاپے کی شکین ہے میربانی کریں ٹھیک ہے اب یہی ہے آپ نے کہا کرنا ہے ایٹ کلین اینڈ ہائیجینک فوڈ ہیپٹائٹس اے کی ویکسین آ چکی ہے تو وہ آپ اس کے اندر جو ہیں وہ آپ موسٹی آپ دے یاد کرنے ٹھیک ہے موسٹی یہ سیلف لیمٹنگ ہے عموماً کیا کرتے ہیں کچھ پیر میں نے دیکھی ہے ایسے وہ ایک پیاز جو ہے نا اس کو بندے کے گلے میں ڈال دیں یہ پیاز سوکتا جائے گا آپ کا ہیپٹائٹس ٹھیک ہو جائے گا خود با خود یار ہیپٹائٹس اے دی ریزال ہو جانا ہے وہ بابا جی جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی دکان چلانی ہوتی ہے وہ اس کے گلے بچے کے گلے میں پیاز ڈال دیں پیاز سوکتا رہتا ہے سوکتا رہتا ہے زیر ہی بہتا ہے ٹائم سے تُو نہیں لیکن بچارے گلے میں اتنا وزن ہے تو یہ مر بات دیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ بیٹ ریسٹ کرنی ہے ڈائٹری تھراپی جو ہے نا وہ زیادہ انٹی پائرائٹک الٹیو کے لیے انٹی پائرائٹک انٹی ایمیٹک ہو گیا بخار کے لیے انٹی پائرائٹک الٹیو کے لیے انٹی ایمیٹک انیل جیزی درد کے لیے سمٹومیٹک ٹیٹمنٹ کر لو ٹھیک ہے ہیپیٹو ٹاکسک ڈرگ جو ہے نا وہ پیراسیٹامول وغیرہ نہ دے ہو زیادہ ٹھیک ہے اور الکوہل کا وائیڈ گرس پوریٹیو ٹیٹمنٹ دو آپ کے پاس ایک سو دو ہفتے کے لیے بندہ آپ کے پاس ہیپیٹیٹس اے کا ٹھیک ہو جائے کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے عز و جل کے ببرکت نام سے انویسٹیگیشن پوچھ لے گا سی بی سی کروال ہوگا ای ایس آر کروال ہوگا فیرائٹین کروال ہوگا ریز ہوگا جورن الیکٹرولائی آئی جی ایم انٹی اچ ای وی دیکھ لوگا آئی جی جی انٹی اچ ای وی دیکھ لوگا ایل ایف ٹی دیکھ لوگا سیمپل سی بات ہے کوئی مشکل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ چیزیں جو نا وہ آپ نے دیکھ رہی ہے تو سکریننگ ٹیسٹ میں ہمارے پاس جو نا ہیپیٹیٹس اے وائرس کے لیے آپ کیا کرتے ہو آئی جی ایم لکھتے ہو آئی جی ایم انٹی اچ اے وی ٹھیک ہے ہیپیٹیٹس اے کے خلاف جو انٹی اچ اے وی ہے وہ آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہو اگر کسی کو ہیپیٹیٹس بی ہے تو اس کے لیے آپ ٹیسٹ لیگ ہوگے ایچ بی ایس یہ جی انٹی جن جو ہے نا وہ دیکھو گے پھر اگر کسی کو ہیپیٹیٹس ڈی ہے تو اس کے در آئی جی ایم انٹی اچ ڈی وی اور اگر کسی کو ہیپیٹیٹس اے ہے تو اس کے در آئی جی ایم انٹی اچ ای وی یہ آپ اس کے درے ٹیسٹ کرتی ہے اور سمبل سی بات ہے باقی ایک آتا کہ یہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ آئے اس کو پرک ہوگی ہے انجری اور اس نے اپنا بلاڈ جو ہے نا وہ پیشنٹ کو درا کر رہا تھا جس کو لیور آلڈی سیروسیز ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ فل کورس آف انٹرفیرون فار ہیپیٹیٹس سی جو ہے نا اس نے ریسیب کی ہوئی ہے اور ویکسینٹیڈ ہے صرف وہ ہیپیٹیٹس بی کے لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ رسک کیا ہوگا کیا چیز ڈیویلپ ہو سکتا ہے میرے جان ہیپیٹیٹس سی اس کے اندرڈیویلپ ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن میں سی بی سی ایل ایف ٹی یور ایلیکٹرولیٹ سیرالجی میں انٹی ہیپیٹیٹس سی وائرس آرہنے لیور بائی آف سی مالیکولر اینالیسیز وہ سارے کا سارہ کروگے ٹریٹمنٹ میں یہی ہے کہ آپ ایم کیا ہمارے پاس کہ جو ایکٹیو لیور ڈیزیز اور لیور کارسینو میں آنا اس کو پہلے سب سے پہلے پیشنٹ میں ایر ایڈیگیٹ کر لو پھر اس کے اندرڈ ہم پوری ریجمنٹ دیتے ہیں اولڈ ثرافی میں کیا تھا ہم انٹرفیرون جو ہے نا ہپیٹائی گیلیٹیڈ انٹرفیرون جو ہے نا وہ آپ ہپیٹیٹس سی کے لیے جو نا وہ یوز کرتے ہیں جس کے لیے دو آلفا دو بیٹا ساتھ میں ریبیورین انٹی وائرل ریبیورین ٹھیک ہے یہ ہم دیتے ہیں نیو ثرافی میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اولڈ ثرافی کے ساتھ ہم ڈی اے اے ایس مطلب ڈائریکٹ ایکٹنگ انٹی وائرل ایجنٹس وہ ہم دیتے ہیں انٹی وائرل ایجنٹس دیے کے ساتھ میں ریبیورین کی ثرافی دیا جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہو جاتا ہے ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ ہم پروٹی ایز انہیبیٹر نیوکلوسائیڈ پولیم ریز انہیبیٹر نان نیوکلوسائیڈ پولیم ریز انہیبیٹر اور ہمارے پاس جو نا اینڈ پر لیور ٹرانسپنٹ اگر کرتے ہیں ڈیکمپرسیٹ سیروسیز ہو رہی تو اس کے در سیمپلی بات آپ یہ کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے جی پائیوجینک لیور ایبسس کا کیس ٹھیک ہے مطلب اب لیور کے اندر جو ہے نا وہ میری جان پاس پڑ گئی ہے تو وہ کس طرح آپ کے پاس سینیریو آئے گا وہ کچھ میں پوائنٹس بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پائیوجینک لیور ایبسس ٹھیک ہے اس کے در سیمپلی کیا ہوتا ہے چار کوٹ ٹرائی ایڈ بس آپ یاد کر لو چار کوٹ ٹرائی ایڈ اس کے در کیا ہے اس کو ایک تو ہائی گریڈ فیور ہوگا ٹھیک ہے پھر رائیگر ہوں گے پلاس جلز ہوں گے اور ٹینڈرڈ ہپیٹو میگیلی پلاس اس کے اندر کیا ہوگا جانڈس ہوگا یہ چار کوٹ ٹرائی ایڈ ہوتا ہے بخار سب اپنے باڈی کو فیل کرو بخار اپنے لیور کے اوپر ہپیٹو میگیلی پھر رائیگر ہرچل بس آپ کے پاس جانڈس اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہو جائے گا چار کوٹ ٹرائی ایڈ کس کے اندر ہوتا ہے اگر پائیوجینک لیور ایبسس یہاں پہ کچھ پاس بغیرہ جانب وہ آگیا ایبڈومینل پین اور اس کے اندر آپ کو کیا ہوگا پولی مارفو نیوکلیر لیوکوسائٹوسیز الیفٹی تو دی رینج ہوں گے ساتھ پہ آپ یاد ہے پولی مارفو نیوکلیر لیوکوسائٹوسیز لیوکوسائٹوسیز آتا ہے کہ جی اولڈ ہے میل ڈائیبیٹیز میں لائٹس کا ہے اس کو ہسٹی ہے ہائی گریڈ فیور کا رائیگر انڈ چیلز کا جانرس ہے رائٹ ہائپو کانٹیم پین اپی گیسٹیمی ایریا کے ادھر ہے ٹی ایل سی کاؤنٹ اس کا جو ہے نا وہ بیس ازار ہے نائنٹی پرسنٹ نیوٹروفیل سمجھا رہی کچھ ٹی ایل سی گریٹرز نائنٹی پرسنٹ نیوٹروفیل باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ایل پی جو ہے نا وہ باقی اس کا رید ہے تو اس کو پیشنٹ میں کیا دیو چار کو ٹرائی ایڈ اگر پوری ہو رہی ہے تو پیشنٹ لیور ابسیس انویسٹیگیشن کا کرو گئے سی بی سی ہسٹری کی زیمنیشن لکھے جنرل میں سی بی سی ایل ایف ٹی آر ایف ٹی اس کے در ایل پی کا لیول جو ہے نا اس کا لیول بہت زیادہ ریز دعا ہوتا ہے بس یہ بات یاد لکھنی ہے ساتھ میں کہہ رہا کہ اب نیڈل اسپائیرشن کے ذریعے پاس جو ہے نا سی ٹی گائیڈ الٹرا ساؤنڈ گراب پاس نکالو گے پاس کا کلچر کرو آلو سیمپل سی بات ہے لیور ایمیجنگ کرو آلو چیس ٹیکسری کرو آلو کلونسکوپی کرو آلو کمبینیشن میں آپ انٹی بارٹکس دے دو ایمپی سلین جنٹیمنٹ میسین میٹرونیڈازول الٹرا ساؤنڈ گائیڈ ایبسیس ایسپائریشن کرو سرجیکل ایبسیس ہیپیٹک ریسیکشن کر دو ٹریٹ کر دو جو انٹرلائنگ کال ہے سیمپل سی بات آپ کے پاس پھر ہمارے پاس ہے جی جو ایک کیس ہے جو ہے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیز یہ والا ٹھیک ہے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز میں کس طرح آپ کے پاس کیس ہے موسٹی جو ہے وہ شراب نہیں پیتا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں بتاتا ہوں آپ کو نان الکوہلک سیٹی لیور ڈیزیز اس کے اندر کے ہم موسٹی ایسٹی پٹی میں ٹھیک ہے فیٹیگ ہوتی ہے ویڈ پین ہیڈ اپر کارڈر میں ڈسکمفرٹ ہے ٹھیک ہے جو اس کا لیور والا ہے رائٹ ہائپو اپر کارڈر ٹھیک ہے رائٹ اپر کارڈر وہاں پہ ڈسکمفرٹ ہے سار میں ہپیٹو میں گیلی ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر نا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز بیلائٹس زیادہ ہے وبیسٹی موٹاپا جیسے کو نا وہ شراب نہیں پی رہا تو وہ موٹا ہوگا یا اس کو شگر ہوگی تو یہ اس کی بڑی وجہ ہے کہ فیٹی لیور جو آنا وہ ڈیزیز کی بڑی وجہ ہے تو آپ کے پاس آتا ہے کہ جی چالیس سالہ میل ہے آؤڈڈور پیشنٹ میں آیا ہے پین ہیپیٹو میں گیلی ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی کرونکی لیور ڈیزیز نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کوئی ایکیوٹ کے اندر کوئی اس کا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے آپ ایل تی ایسٹی کرواتے ہیں وہ سارے ڈی رینز آپ کو فاسٹنگ لپڈ پروفائل میں آپ تی ایسٹی کرواتے ہیں تو وہ فور ففٹی تک چلے جائے ہیں تو مطلب نانالکوہلی کا شراب نہیں پی لیکن اس کے فیٹ جو ہے وہ اتنے زیادہ بڑھے ہوئے ٹپیکل سنیریو ہے آپ کا سمبل سی بات یہ آپ یہاں سے پک کرلو گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا کرو گے یہاں پہ ایک تو اس کو سیڈیٹری لائف سٹیل وہ چینج کرو گے ڈائیبیٹیز پیشنٹ وہ ٹھیک کرو گے اور چینجنگ دی لائف ہے انسولین ریزسٹنس وہ سارے کی سارے اب نان فارمکولوجیکل ٹیٹمنٹ ہے کچھ فارمکولوجیکل ٹیٹمنٹ فیٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سٹیٹن وہ آپ اس کو شروع کروا دو ہائپر ٹیٹری کے لیے لو سارٹن جو ہے نا وہ یوز کروا دو انسولین سنسٹی کے لیے پائو گلیٹا زون وہ یوز کروا دو اور ہائی ڈوز آف وائٹامن ای جو ہے نا وہ کسی سے شروع کروا دو سرجیکل میں کیا ہے لیور ٹرانس پرانٹ کا دو کر انسٹی لیور سروسز ہے باقی فالو آپ کروا دو سٹیٹو ہیپٹیٹس کے لیے سمجھ آ رہی ہے نا تو اس کے در اب مٹاپا ہوگا ٹی اے جیز زیادہ ہوں گے ساتھ نے اس کو جو ہے نا وہ ہائپیٹو میں گیلی ہوگی ساری ساری ہائی بھا جی ہائپیٹو سیلولر کارسینومہ کے بارے میں تو یار نیکس جو ہے نا وہ ہائپیٹو سیلولر کارسینومہ میں ٹپیکل سیناریو بتا دیتا ہوں کہ عموماً الکوہل کی ہسٹری ہوتی ہے کبھی کے بار نہیں بھی ہوتی ہے پین رائٹ ہائپو جو ہے نا وہ گیسٹیوم وہاں پہ جہاں پہ جگر ہے ہمہاں پہ اس کا ویٹ لاؤس ٹھیک ہے اس کا ویٹ لاؤس ہوگا اور شولڈر ٹپ کے اوپر پین ہے جو پکی پاہ ہائپیٹو سیلولر کارسینومہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے نا ڈیفرینشل ڈیگنوسیز میں عمومن آپ ہائپیٹو سیلولر کارسینوم پینکری آٹی یا پایوجینک لیور اپسیز یا ایڈوانس لیور سیلوسیز یہ بھی لیکھ سکتے ہیں یہ جو ہائپیٹو سیلولر کارسینومہ ہے نا اس کے اندر آپ جب دیکھو گے تو آپ کو لیور کا جو ایل پی ہے نا ایل پی ٹھیک ہے وہ اور ساتھ میں الفا فیپٹو پروٹین وہ بہت زیادہ ریز ملتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ اس کی ایمیجنگ کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروا گے تو آپ کو وہاں پہ ملٹی ڈیٹیکٹر رو سیٹی سکین کنٹراس کرتے ہیں اور ایم آرائی کرواتے ہیں لیور بائیوپسٹی کرواتے ہیں اور الیفٹی کرواتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ٹویٹمنٹ کیا کرنی ہے جو کینسر ہے اس کے ہپیٹیک ریسیکشن کر دو ہے کوئی مشکل بات جو کوئیسٹن ہاتا ہے نا یہ کولنجائٹس اس کے بارے میں یا لگے ہاتھ دیکھ میں بہت تھکا دیا ہے آج کی ویڈیو نے یار اکچولی یار آج میں سارا دن پھرتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں دل ہی نہیں کہا رہا تھا یار سے تو سو جاؤں گا اس میں نے کہا چلے یار بنا دیتے ہیں ویڈیو شاید کسی کے کام آجائے دعا کیا کرو یار پریمری بلری سیروسز یا جسے ہم کیا کہتے ہیں کولنجائٹس موسٹلی فیمیل جو ہے نا وہ گریٹر دن تھرٹی الانگ ویڈ پرو رائٹس ٹھیک ہے سکریچ مارکس ان دی باڈی اس کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے سکریچ مارکس ان باڈی ہوں گے زنثل سیماز ٹھیک ہے زنثل سیماز ٹھیک ہے ساتھ میں پیلپیبل لیور اور سپلین ہوگا پیلپیبل لیور پلاسپلین رائٹ اپر اپڈومینل ڈسکومفٹ رائٹ اپر اپڈومینل ڈسکومفٹ بون پین آلانگ ویڈ فریکچرز اور الیفٹی ڈی رہیں جو گے اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگی انٹی مائکرو کونڈریل انٹی باڈی وہ پاسٹیو ہوگی پکی بات ہے انٹی مائٹو کونڈریل انٹی باڈی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوگی پوزٹیو ہوگی تو اس کے بارے میں تھوڑی سی یہ بات ہے پریمری بیلی سیروسیز میں کیا ہے فائیبروسیز جو ہے نا وہ کرونک جو ہے نا وہ ہمارے پاس پائیوجینک فائیبروسیز دسٹکشن آف انٹرہیپیٹک بھائی یہ والی انٹرہیپیٹک اس کی دسٹکش ہوگیا پرو رائٹس خارش اوستیو ملیشیا اوستیو پروسیز سکین زنثلومہ فوکل اکامولیشن آف دی کلیسٹرول جسے ہم کہہ رہے ہیں ہیپیٹو مگیلی سبلینو مگیلی لیور فیریر ٹھیک ہے اسوسیشن سجارجن رینایڈ سیلیک اور سیسٹیمک ڈیزیز کے ساتھ اس کا اسوسیشن ہے کولیسٹیٹک جونڈس کولیسٹرول جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وعیے سے ہمارے پاس کیا گیا کولیسٹرول انٹی مائکروبیل انٹی بارڈیز میں نے کہا پوزٹیم ہوں گی ایزی ہو گیا لیور بائیوپسی کروا گیا اس کے درے ٹیٹمنٹ کیا ہے یوٹسوڈ ڈی آکسی کولک ایسیڈ جو ہے نا وہ کہتا ہے ہم کریں گے کولیس ٹیرامین جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں سیکل نائمری فیمپی نیل ٹریک زون اور لیور سپورٹ ہمارے چھے ماسج کو کھرک ہے خارش ہے ٹھیک ہے اور وہ پروگریسیو ڈیسی بیلیٹی فٹیگ ہے اور اس کا سیون کلی ویٹ لاس ہے اس کے ہائپو تھارائیڈ کے لیے وہ لیو تھاریکسن لے رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سپائیڈر انجیوماز مل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پالپیشن کے اوپر ایک نوڈیولر ماس مل رہے ہیں آپ کو وہاں پہ ساری سیرم کلیسٹرول بڑا ہوا ہے اور ایکوں کے اوپر آپ کو نے لیور کے پیرن کارمہ میں چینجز ہے تو پکی بات ہے کہ پریمری بیلی سیروسیز کی ہمارے پاس کیا سیز ہے انٹرائپیٹک ڈکٹ گرین وال میں تو پریمری بیلی کلنجائٹس اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسوسییشن اس کا سو جارجن سنڈروم کے ساتھ دیکھو نا میں آپ کو دو ڈیفنیشن لاتا یہاں پہ ایک ہے پریمری بیلی کلنجائٹس اور ایک ہمارے پاس ہے پریمری سکلی روزنگ کلنجائٹس ایک ہے پریمری بیلی کلنجائٹس اور ایک ہمارے پاس ہے پریمری سکلی روزنگ کلنجائٹس بیلی میں کیا ہے ہمارے پاس وہ سارے کا سارا جو مواد ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے کہا جو انٹرائپیٹک لی تھا نا یہ والا ٹھیک ہے یہ والا انٹرہیپیٹک کے لیے اگر وہ ڈیمیج ہے دسٹرکشن ہے تو وہ پرہیمری بلیس شروسیز ہے لیکن اگر ایکسٹرہیپیٹک لیور سے باہر والا ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارے پاس پرہیمری سکلی روزنگ کولنجائٹیز ہے اب یہ ڈیفرینشیٹ ہوگی اس سیکس باہر کرنا ہے آپ نے ایکسٹرہیپیٹک اور انٹرہیپیٹک بھی انوال لیکن موسٹی ایکسٹرہیپیٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یاد اکھنے کا اب یہاں پہ آپ کہہ لیں گے انٹرہیپیٹک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انٹرہیپیٹک بائل ڈکٹ کی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈسٹرکشن ہوگی نمبر وان پہ اور اس کا اسوسییشن کیسے تھے سو جارجنڈ سنڈروم کے ساتھ اسوسییشن ہے کامن فیمیل ہے فیمیل میں بریسٹ ہوتا ہے بی سے بریسٹ اور بی سے بلری ہمارے پاس یاد کر لو بس میں نے یہ ہوں یاد کیا ہوا ہے اور اس کے اندر انٹی مائکروبیل انٹی باڈیز جو ہے نا وہ اے ایم اے وہ پاسریو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے یو ڈی سی اے یورو ہم نے یہاں پہ دیکھا یو ڈی سی ہے یورسکو ڈی آکسی کولک ایسیڈ جو ہے نا جو بھی یہ یاد ٹھیک ہے یہ آپ کر لیں نا پی ایس سی مطلب پریمری سکری روزنگ کولنجیٹس اس کے اندر ایکسٹر ہیپیٹک زیادہ ہوتی ہے انٹرہ بھی ہوتی ہے لیکن ایکسٹرہ بھی ساتھ میں آپ انوالو کر لوگے ٹھیک ہے جس کی بیسے ہمارے پاس کہہ تو وہ یومن جو ہے نا وہ سکری روز نیروئنگ ہو جاتی ہے اس کی اور یہ اسوسییشن ہوتا ہے اس کا سوجاردین کے ساتھ تھا اس کا ہمارے پاس ہوگا السیریٹیو کولائٹس کے ساتھ کامن ان میل ہے بی سے بریس تھا بی سے فیمل تھا باقی جو ایس والا وہ میل کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے اور اس کے اندر آپ انڈسکوپی اور ساتھ میں ٹرانسپلانٹ کر دو کہ آپ کے پاس کافی ہاتھ تک تم تو باندو شور آئے گا بیڈیو میں سردی بڑی ہے میرا انورٹر چل جاتا ہے بھار بھار اچھا تو یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی ہے کہ ہمارے پاس وہ پیشنٹ آتا ہے جی اس کو پرو رائٹس بہت زیادہ پرو گریسیب جانا وہ فٹیگ ہے اور اس کے اندر پریمری بیلی سلوسیز میں کولنجائٹس روٹین میں سی بی سی کرالو کے انیمیا ملے گا دی رینج آپ کو وہ ای ای ال پی اور جی جی ٹی مل جائیں گے سمپل سی بات ہے اور سپیشل میں آپ انٹی میکروبیل انٹی باڈیز دیکھ لوگ ای 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 وہ انٹی نیوکلر انٹی باڈی انٹی سموتھ مسل انٹی باڈی سی ریوہ آئی جی ملے گا اور ای ال پی کا لیول جو ہے وہ آپ کو ریز ملے گا جو کہ مارکر ہے کہ یہاں پہ کولیس ٹی آسیز ہوگی ہے ایمجنگ میں الٹرا ساونڈ کرالو کولنجیوгرافی کرالو لیور بائی آپسی کرالو باقی میڈیکل میں یہی ہے یو ڈی سی ہے یورسو ڈی آکسی کولیکیس چیٹ آپ اس کے درد کروا لوگے ساد میں الٹرا وایلٹ ریفیمپین انٹی سسٹامین ڈیلٹرک زون اور لیور سپورٹ آپ کر لوگے سرجیکل طرف میں میں لیور ترانسپلنٹ کر دوگے ایزی سی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے اچنگ ویٹامن ڈی مال ایبز آپشن یہ سارے کے سارے نیکسٹ ہمارے پاس ہیمو کروماتوسی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اب دیکھو ایک یہاں پہ سکینڈری بلری سیروسیز بھی یہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے ایکسٹرہ انوال ہوتا ہے جو کے بعد میں انٹرا کی انوالویشن کر رہتا ہے وجہ کہ گالسٹون بلری اٹھے سیمپل سی بات ہے کوئی انویس پر سیرم آئی جی ایم اور آئی جی جی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹاپک تھا ہیمو کروماتوسی یہ بھلا ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کلاسیکل ٹرائی ایڈ آپ اس کے اندر یاد کار لو پہلے ٹھیک ہے ہیمو کروماتوسی یہاں پہ دیکھتی ہیں ہیمو کروماتوسی مطلب کون جینیٹل لیور ڈیزیز ہے جس کے اندر ایرن جو ہے نا وہ خاص سے زیادہ ٹپا ٹپا جمع ہو رہا ہے ہیمو کروماتوسی ایسی ہو گیا کلاسیکل ٹرائی ایڈ میں کیا ہے برونز سکین پگمنٹیشن ایک تو آپ یاد دیکھو گے کلوی 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 اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ کہہ رہا کہ ڈائیبیٹیز ملائٹس ٹھیک ہے یعنی برونز ڈائیبیٹیز اس کو کہتے ہیں تو بی 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 برونز 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 آئرن کے ساتھ آئرن اور برونز کا ایک ہوتا ہے تمگا بھی ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس اس کے اندر ابڈومینل پین ہوتی ہے جوائنٹ پین ہوتی ہے جونڈس ہوتا ہے اسائٹیز سمپل سی بس برونز جہاں بھی لفظ آ دینا آپ کے پاس یہ ہے اچھا اٹھاون سالہ میل آتا ہے کمپلین آف اپڈومینل ڈسٹینشن ویڈ ورسننگ فار دی ٹو وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کو ڈائیبیٹیز ہے اور وہ انسولین جوانا وہ ڈیلی لے رہا ہے اب اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ پیراسیٹا مول بھی تین ٹائم لے رہا ہے فار ہز نی آرثرائٹس ٹھیک ہے تو نی آرثرائٹس کے پیراسیٹا مول ابڈومن پروٹریبیٹن فلینگ پین ہے اور ابلائکلز کی بڑی ہوئی ہے فلوڈ ثریل وہاں پہ ہے سکین از پیگمنٹیڈ ٹھیک ہے اور ساتھ میں نی جوانٹ کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کرپیٹس میر رہی ہے تو ہیموکرومترس اس کا سیدھا سیدھا کیس ہے یہاں پہ دیکھو لے درہ اس کے درے وہ ٹائپ کہہ رہا ہے کہ آٹوسومر ریسیسی بہت سکتا ہے میل ڈومینٹ موسٹ یہاں پہ سی ٹو ای ٹو وائی کروموسوم میکنیزم یہی ہے کہ سمال انٹسٹینسی ابزارپشن بہت بھاڑ گئی ہے بلڈ ٹرانسویجن یا کروا سکتی یا انفیکٹیو اریترو پوائٹس ہاتھ سے زیادہ انجیکشن لگ گئی ہیں بیٹا تلسیمیا یا سی ڈرو بلیسٹک انیویا انکریز اورل انٹیک ہاتھ سے زیادہ آئرن کھا رہا خود لگوا رہا ہے انجیکشن کرونک لیوہ ڈیزیز لیور میں ہیپیٹرسالیر کارسینوما پینکریاز میں برہونز ڈیابیٹیز ملائٹس سکین انوالوں کا ہائپر پگمنٹیشن ہارڈ میں کرونک ہارڈ فیلیر ریسٹکٹیو کارڈیومائی ہائپا گونیڈیزم گونیڈیز میں میٹا کارپا فلینجل ٹانسفیرن ایسی جی ایکو لیور بائیپسی ٹریٹمنٹ میں یہی ہے فلیپ باٹمی مطلب جس طرح ہم ڈیالیسز کرتے ہیں اسی طرح ہم نے خون سے آئرن کو زیادہ آئرن اس کو باہر نکلوا دے مشین کے در یہ فیرادین کا لیور لگے لیس دن فیفٹی مایکرو گرام ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے آئرن چی لیٹنگ جوانا وہ تھراپی میں ڈیفرکزامین دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے ہپیٹرسللر کارسی رومہ تو وہ مین قاد ہے اس کے اندر بس یہ بات ہم نے یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے جینیٹی کے لیور اور باقی اسیمٹومیٹنگ یہ کر لوگے ایزی ہے کوئی اس کے اندر جوانا وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ڈیتھ کا موسٹ کامن قاد ہے ہمیں ہمارے پاس ایچ سی سی ہپیٹرسللر کارسی رومہ اس کے اندر سب سے موسٹ کامن قاد ہے ٹھیک ہے باقی ویلسن ڈیز آپ کو پتا ہے کہ ہپیٹرسللر کپر کی کامولیشن ہو جاتی ہے جین کی ڈیفیکٹ کی ویسے سیرولو پلازمین جوانا وہ اناپروپرییٹ ہوتا ہے اور باقی انٹرسللر کپر میں لیور انٹریکٹ ہوتا ہے کپر میں دیر فور کہہ رہا ہے کامولیٹن دیلیور اور ایدر آرگن باقی یہ ایکیوٹ ہپیٹرس کرونک ہپیٹرس ہو سکتا ہے آئی میں کیسر فیچر رنگ آپ کو مل سکتی ہیں گرینش براؤن ڈسکلریشن دی کورنیاں آپ کو ملے گا کورنیاں کے اندر آپ کو گرینش براؤن ڈسکلریشن اس طرح کی مل جائے کیسر فیچر رنگ ویلسن ڈیز سیمپل سی بات مومنٹ ہے باقی وہ بچے والی بات ایلفا ون انٹی ٹیپسن ڈیفیچنسی میں کیا ہے دیکھو نارملی جو ہے نا وہ انٹی ٹیپسن کیا کرتا ہے وہ یہ انزائم کو روکتا ہے کہ حد سے زیادہ آپ میں سیل کو نہیں توڑنا لیکن اگر اس کی ڈیفیچنسی ہوگی تو یہ پروٹیویز کو جو ہے نا وہ روکے گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو نارمل سیل جو ہے نا دیکھو نا لنگز کے اندر جو سموک کرتے ہیں موسیقی ان کے اندر ہمارے پاس دیکھا گیا نیوٹروفیل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں پروٹیویز کی ایکٹیویشن ہو جاتی تو پروٹیویز کا کرتا ہے سیل کو مارنا شروع کرتا ہے ایلفا ون اس پروٹیویز کو روکتا ہے کہ تم نہ مارو اگر اس کی ڈیفیچنسی ہوگی تو پروٹیویز تو بادشاہ بندا ہے پھر اس نے ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ مارنے تو بکا لیور ڈیمیج کروا دے گا نیوٹروفیل پائی جین اس کی موٹیشن ہوگی ہے ہمارے پاس یہی کہہ رہا کہ فیڈ سولی بلہ لیور ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے باقی ہمارے پاس ٹھیک ہے جہاں پی یہ دیکھو پیسہ جنیسی میں کہہ رہا کہ ہمارے پاس جینو ٹائپ پی آئی زیڈ ویریٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسٹیملی ہوتا ہے یہ مربانگ موٹیشن بس نام یاد کار لو یہ کہہ تھا سگیرٹ کو منہ روکنا ہوتا ہے بس باقی آپ کے پاس کام ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی آہ یار موکی نہیں رہا یہ تو کولی ڈوکولی تھی ٹھیک ہے مطلب کوئی ڈکا لگ گیا جسے ہم کہتے ہیں سی بی ڈی کامل بائی ڈکت جو ہے نا بار بار اس کو پین ہوتی پھر 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 جب آپ اس کی انیویسٹیگیشن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ دے گی کامل سی بی سی کرالو لیکو سائٹوسیز ہوگا الٹرا ساؤنڈ اینڈوسکوپی ملیو ریبر میں ایل بی کا ریبر بائی اپسی کرالو سیمپل سی بات ہے اب مینجمنٹ کیا کرنی ہے سب سے پہلے تو اس کی جنرل مینجمنٹ میں انیل جائز ہے درد روکو انٹیبائٹک دو آئی وی لائن پاس کرو کریکشن کرو لیکن ساتھ میں سپیسپک میں انڈوسکوپک پیپیلوٹمی اور سٹون کی ایکسٹریکشن ہم نے ہر صورت کرنی ہے پارکوٹینیس ٹرانسرپیٹک کولنجیوگرافی کولی ڈوکسکوپی کولی ڈوکسکوپی کولی ڈوکسکوپی انسرچن آف دی ٹی ٹی ٹیو ہمیں اس کے در کولی ڈوکسکوپی یہ سیمپل سی بات ہے اگر بک سے دیکھیں گے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بائل سارٹ فاسفولیپرد اور کلیسٹرول میں نے لیدیس ہی جائے لیتھیاسیز ہے کولی لیتھیاسیز گال سٹون میں اگر ہوگا تو ہمیں کولی لیتھیاسیز اس کو ہم گئے کلیسٹرول میں مارے پاس فیمیل فوٹی جو فیمیل کلیسٹرول سٹون ہوتے ہیں پیگمنٹ سٹون پیگمنٹ میں دو ٹائپس ہیں ایک بلیک سٹون باقی ہمارے پاس براؤن سٹون ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے بس چیئے یہ نام مکس ٹون بھی ہوتے ہیں بیور سٹون بھی ہوتے ہیں جس کے کولیسٹرول لارج امونٹ وائٹ ہوتے ہیں سمالر ملٹیپل ہوتے ہیں باقی یہ بلری کولیگ ہوتے ہیں فیبر بغیرہ اس کے اندر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اکیوٹ کولیسٹرول میں بغیرہ اگر گال بلیڈر انفلامیشن ہو جائے لیور ہے اگر گال بلیڈر میں سٹون ہے تو کولی لیتھیاسیز اگر اس کی انفلامیشن ہو جائے تو مارے پاس کولیسٹرول اکیوٹ کلکلیس کولیسٹرول اکیوٹ ایک کلکلیس کولیسٹرول ہوتے تھے باقی مینجمنٹ لیوکو سیٹوسی ہے ہائیڈا سکین لیور کے لیے جانا ہم نے ہائیڈا سکین کروانا ہوتا ہے باقی کارسینوم ہمیں ایڈینو کارسینوم جانا موسٹ کامن ٹائف اس کی لیور کی ہوتی ہے باقی ایکسپوزر میں تھوریم آکسائیڈ ہمارے پاس ہوتی ہیں سیمپل سی بات اچھا اب ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے ایکیوڈ کولنجائٹس تو ایکیوڈ کولنجائٹس یوں کہہ لیں کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے جو ایکسٹر اپیٹک ٹر ہے لیور سے باہر وہاں پہ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اسے ہم کہتے ہیں اس کے درہ وہی چار کور ہائی فیور ہوگا ابڈومنل پین پہ ہوگی پین اور جانڈس ہوگا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس الٹرسانوگرافی میں آپ کو ڈائلیٹڈ جو ہے بائل ڈاکس وہ مل جائیں گی اور اس کے اندر آپ کو گال بریڈر کے اندر شیڈو ایک مل جائے گا اب وہ کہتے ہیں کہ ایک میڈل ایج لیڈی ہے سویر پینی جی رائٹ اپر کواڈرنٹ کے اندر اس کو ہے ٹھیک ہے ویڈ فیور ہے جانڈس ہے اگزیمنیشن میں فیبرائل سکھ لکنگ لیڈی آپ کو نظر یلونیش آئی بالا ٹینڈرنیس ابڈومن کی اور وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ڈائلیٹڈ بیلری چینل آپ کو مل رہے ہیں تو ڈائلیٹڈ بیلری چینل آپ اندوسکوپی کی تو الٹرسانوگ کی آپ کو مل گئے اور وہ کہہ رہا کہ وہاں پہ ایکو جینک راؤنڈ شیڈو لیومن مل رہا ہے تو راؤنڈ شیڈو پکی نشانی ہے کس کی ایکیوٹ کولنجیٹس کی پھر ہے جی سپونٹینیس بیکٹیریل پیروٹونیٹس پیٹ کے اندر جو پیروٹونیم میں پیروٹونیٹس اس کی انفلمیشن وہی یہ ہے کہ ہسٹری اس کے اسائیٹیز ہوگی ٹھیک ہے جی آئی بلیڈنگ ہوگی شوق ہوگی اور ریپیٹک انسکیفلوپیٹی اور فیور ہوگی اور وغیرہ ورسن ہوں گے ساتھ میں رینل فنکشن بھی ساتھ میں اچھا چاریس سالہ میل آتا ہے کرونک لیور ڈیزیز کا ٹھیک ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس فلیپنگ ٹریمر ہے وہ سارے کی سارے چیزیں ہیں برننگ جو ہے نا اس کو مکچوریشن آ رہی ہے پککہ ہی نشانی ہے کہ اس کو کوئی نہ انفیکشن چال رہا اس کے پیٹ کو پر دیکھے تو آپ کو ڈیٹوریشن ہوتی ہے گریجویل ڈیٹوریشن ہو رہی ہوتی ہے تو سپونٹینیس بیکٹیریل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی پیروٹرنیٹس یہاں پہ اس نے بقیادہ ٹاپک بھی دیا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے ٹاپک یار ابھی مطلب نہیں پیج ہی در گیا مجھے ابھی مل نہیں رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہی ہے کہ اس کو وہ کانشیس جو ہے نا لیول اس کا ڈیٹوریشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سپونٹینی بیکٹیریل باقی ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک پچاس سالہ جو ہے نا وہ آتا ہے اس کو ورسنگ ابڈومیل ڈسٹینشن ہے اس کی پیروٹرن آجس کے فیور ہے پین آل آور دی پکی نشانی ہے کہ ہمارے پاس سپونٹینیس بیکٹیریل باقی وغیرہ اس کو ٹمپریچر ہوگا اور ساتھ میں میں نے کہا کانسٹکشن پروگرسیو اولیگیوری ایس تیس کا پشاب کام ہوتا ہے یوریہ کریٹنیل نیول چھونگ کر کے بڑے ہوتے ہیں اور وہ فلوٹ سواپی کو ریسپانڈ ہی نہیں کار رہا ٹھیک ہے نو ہسٹی اس نے کوئی گردے کے لیے دعائی نہیں لی اور اس کو ساتھ میں نہیں رکھ دی آتا ہے پچھونٹ سالہ میل ہیپیٹیٹر سی ویرس پاوزٹیو پروگرسیو انکریزنگ ابڈومیل ہیپیٹیٹر سی مطلب ہیپیٹیٹر سی اس کو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس نے میڈکیشن نہیں لی لیکن پھر بھی اس کو کیا ہو رہا ہے ہیپیٹیٹر سی اور سویلنگ فیٹ ہو رہا ہے مطلب کیا ہے اس کو ہیپیٹیٹر سی کی وجہ سے وہ پشاب اس کا جان راولیگ جیوریہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے رینل سی ڈوم آ رہے ہیں اس کے اندر وہ کہی ہے ایڈوانس لیور سیروسیز لیڈنگ ٹو ہیپیٹر رینل سی ڈوم یوں کہہ سکتے ہیں سیرم سوڈیوم لیبل دیکھو سوڈیوم کی ایکسکریشن دیکھو یورن میں پلازمہ اسمولیریٹی دیکھ لو ٹھیک ہے اور منیجمنٹ میں جو ہے نا ڈائیوڈیٹک تھرپی سٹاپ کرو گے ہائیپوولیمیا آئیوی پروٹین دیکھو باقی ہوئے پھر آف سٹاپک کولی سٹاپک کنیز کی اندرہ حال پاس کھاتا ہے پرینگنل لیڈی ہوتی ہے اس کو خارش ہوتی ہے جانرس ہوتی ہے اور ڈیر ہیں جس کے الیفٹی ہوتی ہیں اور اس کو اتنی الٹیاں ہوتی ہیں کہ اس کو ہاسپیٹل جانا پا جاتا ہے پکی نشان جائے وہ کہتا ہے کہ پریننسی کے اندر تھرڈ ٹرائمیسٹر کی آتی ہے انوریگزیا فیور اور انٹرا انٹریکٹیبل اس کو وومنٹنگ ہو رہی ہے بار پر سیمپل سی بات ہے پریننسی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا آف سٹاپک کولی سٹیٹی دوگی انویسٹیگیشن میں الیفٹی کرا لو کولیسٹرول کرا لو الٹرا سانڈ کروالو سپورٹیٹیو کیر دو ٹریٹمنٹ میں آئیوی فلوٹ دو میڈیکل تھرابی میں انٹی پیرٹک دے دو ٹھیک ہے یو ڈی سی ہے یورسکو ڈی آکسی کولی کے سٹ دے دو باقی ڈیلیوری آپ دے فیٹس کر دو جتنی جلدی پوسیبل ہے تو آپ کے پاس مندہ ٹھیک ہے تو یار مجھے یہی اتنا ہی آتا تھا ٹھیک ہے ہوفپولی زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ جو آنا وہ آپ کی ہیلپ ہوگی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اب دو گھنٹے میں لاس ڈی میں اتنا ہیں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے میں نے کبر کی ابھی میں خود بھی جو آنا بس یوں کہہ لیکن کس طرح میں نے پڑھا دیا ٹھیک ہے میرے دل نہیں کہا رہا تھا بالکل بھی لیکن اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ ہم نے ختم کر دیا ٹھیک ہے یہ میرے گئی انیس سو سنتالیس والے نوٹ سے جو میں نے آکے ساتھ شیئر کہتے کیونکہ باقی یہاں بینائن ہو سکتا ہے ملکنٹ ہو سکتا ہے بینائن میں کیورنس ہے یا لائیو سیل اڈینومہ ہے ٹھیک ہے کیورنس والا موسٹ کامل ہے یہ ہم سی ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مور کامل ہے اندھی وومن اور جو اورل کونٹس سیپٹی بھی لیتی ہیں ٹھیک ہے جو بچے روکنے کے لیے دوائیں لے رہی ہیں ان کے اندر کامل ہے باقی ہپیٹو سیلیڈر کارسینومہ موسٹ کامل لیور میں ایج پچاس سے ساٹھ سال میں ہم نے دیکھ لیا وزن اس کا کام ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے نیو پلاسٹک سیل ہمارے پاس بائل کے اندر کریکٹریسی لیندی بائل پھر وہ اسیمٹیمیٹک ہپیٹو میں کے لیے ویٹ لاس آگیا ٹھیک ہے باقی اریتھرو پائٹن انسولین نائی گروت فیکٹر یہ ایم سی کیوز ہے کہ ہمارے پاس اگر پیرا نیو پلاسٹک فیکٹر میں ہمارے لنگز جو ہے نا وہ سب سے پہلے پیپڑے سب سے پہلے نموال ہوں گے وہاں پہ پھر یہ اریتھرو پائٹن جو ہے نا وہ بہت زیادہ تیومر کی وجہ سے ریلیز ہوگا جس کی پاس پولیس ہیتھیمیا ہو جائے گا انسولین نائی گروت ہے الفا فیپٹو پروٹین دیکھ لوگ ایل پی اور گلکلر نائل ٹرانسپریز جو ہے نا وہاں آپ دیکھ لوگے سی ٹی سکین لیور بائیوپسی کر لوگے اور ہیپیٹک ریسیکشن کر لوگے اور باقی وہ کہہ رہا کہ لنگز موسٹ کامر ہے بریسٹ اور کلون اس کے اندرباد میں جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ ایک ہے بڈ چیری سنٹروم ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تھرومبوسی زیادہ لارج ہیپیٹک وین اور سام ٹائم انفیریر میں کہہ رہا جو ہے نا مطلب لارج بیٹک اور یہاں سے لیور سے انفیریر میں کہہ رہا جہاں پہ عمومن جو ہے نا ابسٹرکشن ہو جاتی ایلیوپیتک ہے پرامری پوری اسائیتی میں اور کنٹر پرائی پرائیگنسی کے دور پینفول ہیپیٹمگیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسائیتیز ہوتی ہے ایم آر آئی میں وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس جو انہیں سیپٹر مل جاتی انجیوگرافی اور ٹیپس کر لوگے باقی وینو اکلویت ڈیزیز میں ہمارے سینوسائیڈ ابسٹرکشن ہوتی ہے پورٹل تھرومبوسی میں انویجن آف دی پورٹل وین لیڈنگ تو پورٹل ہائیپٹنشن باقی یہ میں نے پرائیمری سکنڈری والا بتا دیا ویلسن ڈیز نہیں پھیلی باقی الکولکس تو ایلیویٹڈ ٹانس مائنیز ہے الکولکی جاندلس ہوتا ہے پیٹر مگیلی ہوتی ہے میکرو سیٹی کا انیمیا جو ہے نا وہ ویڈاوٹ انیمیا میکرو سائٹوسیز ہوتی لیکن انیمیا نہیں ہوتا نوٹ مگیلو بلیسٹک انیمیا بس یہ بات یادت نہیں ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ میڈری سکور ایک ہوتا ہے ڈسکریمنٹ فنکشن کے لیے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کے جب کہا رہا کہ ہم ڈی ایف کے لیے فور پانٹ سیکس ملٹی پلائے پیشنٹ پرو ایفرومن مائنس کنٹرول پی ٹی پلس ٹوٹل بلو ری بن جانا وہ آپ کار لیتے ہیں نا الکولی میں کیا وہ شراب نہیں پیتا اپسنس آف الکول میں تو بھی کیا موٹا ہے ہائپر انسولیمیا انسولین ریجسن یا ٹائپ ٹو ڈائپٹیز ملائٹس ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم کرپٹو جانے کی سیروسز بھی کہہ دیں یہ ایم سی چیز باقی ہمارے پاس ہاں ایکیوٹ ہیپیٹک فیلیر میں ہمارے پاس ہیپیٹک انکیفلوپیتی سڈن ایمپیئرمنٹ ہوتی ہے وائرل پیراسیٹا مول اگر کسی نے زیادہ کھا لیے گولیاں مشروم میں ایمینٹا فیلائٹز آ گیا یا پھر فلورینیٹڈ ہائیڈو کاربن جنہوں نے لے لیا یہ کہ جو زیادہ گولیاں کھا رہے ہیں نا پیراسیٹا مول کی وہ ذرا پھنی خیر منا لے ہائپر ایکیوٹ ایکیوٹ سب ایکیوٹ ہوتے اگر ایک ہفتے سے کام ہے تو ہائپر ایکیوٹ بہت تیز ہے اگر آٹھ سے اٹھائیس دن سب ایکیوٹ اگر انہتیس دن سے بارہ ہفتے لگے تین ماہ تک مور اور لیس اگر چال رہا ہے تو مطلب یہ کلینیکل میں یہ ہپیٹیکن کیفلوپیتی ہے ایکیوٹ لیور فیریر سیریبرل اڈیما کشنگ ریفلیکس ہمارے پاس سی بی ایس پلمانری سارے کے سارے انیسٹیگیشن میں ٹاکسیکالوجی ہے ایڈویٹ کرو سیریبرل اڈیما کو ٹریٹ کرو سیمپل سی بات ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے باقی ٹریٹمنٹ سپیشپیکن کے لیے ہمارے بیٹا کارٹیکوستی آئیڈا بیلسن ڈیز کے لیے آٹو میون میں ہمارے پاس کیا ہے ہیچ ایلی ڈی آر ایمیونٹی جو ہے وہ خود با خود انی باڈی بانگی ہے جو لیور کو تباہ کر رہی ہے ٹائپ ون ہے ٹائپ ٹو ہے ٹائپ تھری ہے ون ایچ ایلی ڈی آر ہمارے پاس جیس طرح ہوتے ہیں اے این اے نگٹیو ایسما نگٹیو ہوتی یہاں پہ ٹائپ تھری میں مرپس کیا یہ بھی نگٹیو ہے یہ بھی نگٹیو ہے یہاں پہ یہ Marcel ہوتی ہے ٹائپ ون میں ای ی любимے انٹی باڈی اور ہمارے پس انٹی سموث انٹی باڈی یہ مرپس رانہ یہ ٹائپ ون میں پسٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ملٹی اسی نائن نیکпонکروسز اور باقی یہ لوڈ اور کرنیس لون آپ اس کے اندر دے دے تو وہ اور کیا رہا گیا ہے ہیپیٹ ایٹر سی ہی ہم نکار لیا ہے کہ سب کے لیے نہیں کار لیا ہے ہی سی بھی اس کی یہ کرپٹو گرنگلومنیومی اور باقی بچوں والی بہت ہے بس ٹیپل ترابی ہم نے انٹرفیرون آلفا ریبیورین اور ہمارے پاس اس کے جنب وہ جس کے اندر ہمارے پاس آجاتی ہیں وہ سارے کی ساری ہم نکار لیں گے ترسال آباؤٹ ہوپولی کچھ نا کچھ کچھ نا کچھ سمتنگیز آلویز بیٹر دن نتیگ آئی نو کہ یہ بہت اچھا نہیں میں نے پڑھایا لیکن پھر بھی جتنا مجھے بندہ نے چیز کو آتا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے یہ ہے پورٹل ہائپرٹینشن ایسائیٹی اور نان پورٹل ہائپرٹینشن کی قاضیز ہیں پورٹل ہائپرٹینشن میں لیور سیروسیز ہے بڈ چیری سنڈوم یہ نان میں پروٹنائیٹس اور واقعی ہائپرگلومینیا یہ کسی اور وجہ سے اگر پورٹل ہائپرٹینشن تو سیگ ہم یوز کرتی ہیں اس کے لئے سٹینڈ فار سیرم ہائپرٹینشن ایسائیٹک فلوٹ گریڈینٹ سیگ اس کا نہیں ہونے گا یہ امپورٹل یاد کر لینا باقی کمپلکیشن میں نے شروع سے یہ سارا بتا دیا تھا ہیم گلوبین پورٹل فارم یہ 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 باقی ابزال سٹرکو بیڈن فیسز میں یورو بیلین جنگ کیڈنی میں اس کا نیمونک ہوپولی انشاءاللہ آپ کے سارے انٹرویو کلر کر دے گا دعاوں میں یاد دکھنا ایون تحجد میں اور باقی دعاوں میں